مصطفیٰ جان رحمت دیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت دیلا کو سلام شمع بزم ادایت دیلا کو سلام نحمده و نسلی و نسلیم علی سیدنا و مولانا محمد رسول نبی الامین المکین الحنین الكریم الرحوف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم صدر مجلس محترم الہاج عبد الرعو صاحب مہمانان گرانگی قدر عظیم المرتبت مشایخ عزام علماء کرام جمیع اہل علم و فکر موزز خباتین و حضرات اور طلبہ و طالبات الحمدللہ تعالی اللہ جلہ مجدعو کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم کراچی کے ریجن پلازا کے اس تاریخی ہوتیل میں اور اس کے بہت عظیم وسیع اور کشادہ حال میں استقبال ربی الول کی اس عظیم شان کونفرنس میں حاضر ہیں جس کا احتمام تحریک منحاج القرآن کراچی اور صوبہ سندھ نے مشترکہ کابشوں سے کیا ہے آج کا موضوع جو میں نے آپ سے گفتگو کے لیے سوچا اور یہ اس سال کے ماہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیریز آف لیکچر میری گفتگو یا خطابات کی جو ایک سیریز ہوگی اس کا پہلا خطاب ہے جو موضوع میں نے آج کی گفتگو کے لیے منتخب کیا یا یوں کہیے کہ جس سے میں اس سال کے ربی الول کے سیریز آف لیکچرز کی ابتدا کر رہا ہوں وہ موضوع یہ ہے اس کو دیان سے ذہن نشین کر رہے ہیں کیونکہ آقا علیہ السلام کی آمد اور آپ کی ولادت پاس آدت کا مہینہ ہے اور یہ اس ماہ مبارک کے استقبال کی کونفرنس ہے موضوع سخن یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو عالم انسانیت کے بالعموم اور عالم عرب کے بالخصوص مقصوص حالات تھے کبائلی ماحول تھا عالمی سطح پر شہنشاہیت تھی عرب کی سرزمین پر ٹرائبل لیڈرشپ تھی دھڑے منیاں تھی انسانیت کی تظلیل تھی قتل و غارتگری تھی بہمی خون خرابہ جنگ و جدال اور دشنی اور عداوت کے طویل ختم نہ ہونے والے سلسلے تھے پوری روئے زمین اور پورا انسانی معاشرہ نفرت عداوت بغض و اناد اور جنگ و جدال کی آگ میں جل رہا تھا غریب انسانوں کو عزت ان کا حق نہیں تصبر ہوتا تھا عورت عزت سے معروم تھی غلام اور جنگی قیدی عزت سے معروم تھے بچوں کے حقوق نہ تھے انسانی اقدار پامال تھی مورل ویلیوز کا اور ہیومن ویلیوز کا اخلاقی اقدار کا کوئی تصبر نہ تھا افرا تفری جنگ و جدال اور نفرت و عداوت کے ماحول میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی اور بے سب بھی ہوئی آپ نے جو دین انسانیت کو توفے میں عطا فرمایا وہ آج کا جو موضوع ہے میرا وہ دین تین چیزوں پر مشتمل تھا میں جب تین چیزوں کی بات کرتا ہوں تو اس میں میری زندگی کے کموں بیش اٹیس یا چالیس سال کا مطالعہ ہے اس کے پیچھے اور چالیس سال کے مطالعہ اور تحقیق کا نیچوڑ اور مقد ہے یعنی میں نے انیس سو ستر میں گریجویشن کر لی تھی اس کے بعد ماسٹرز کیا اس کے بعد لاو کیا پھر فی ایچ ڈی ہوتی رہی سلسلے چلتے رہے مگر انیس سو ستر میں گریجویشن کے ساتھ میں نے علوم دینیہ اور درسیہ سرف و ناف سے لے کر دور حدیث تک پورا کلاسیکل نساب ختم کر لیا اب میں اپنی زندگی کا مطالعہ اس وقت سے شروع کرتا ہوں ہر چند کے مطالعہ اس سے قبل بھی تھا طالب علمی کے زمانے میں مگر انیس سو ستر سے جو مطالعہ کیا اور آج دو ہزار نو ہے یہ انتالیس برس بنتے ہیں انتالیس برس میں دین کے ایک ادنا طالب علم کے طور پر جو میں نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا اس کا نیچوڑ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا عطا کردہ دین اسلام اور اس کی تمام تر تعلیمات تین اصولوں پر قائم یا ان تمام تر تعلیمات کو اگر آپ میجر سیکٹرز میں براڈر ڈویجن میں سمجھنا چاہیں تو تین دائرے ہیں اور باقی جتنی تعلیمات ہیں وہ انہی تین دائروں میں سے کسی ایک ہی دائرے کی توسیح ہے اور تشریح ہے اور تفسیح ہے وہ تین دائرے جو آقا علیہ السلام کے عطا کردہ دین اسلام اور شریعت محمدی اور سنت نبوی اور سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاص آئے وہ تین دائرے ہیں محبت امن اور علم محبت امن اور علم تین چیزوں کو in letter and spirit اپنی صحیح روح کے ساتھ جمع کر دے تو اس کا نام اسلام ہے اگر اس کو توسیح کے ساتھ ارض کروں تو میں کہوں گا کہ محبت و رحمت دین اسلام کیا ہے اور مصطفی پیغام کیا ہے ایک محبت و رحمت ایک امن اور سلامتی اور تیسرا علم و معرفت اسے اگر انگریزی زبان میں بریفلی سمرائز کرنا چاہوں تو دین اسلام کا تعارف اور انٹرڈکشن تین کیپشنز اور تین ہیڈنگز کے ساتھ ہوتا ہے لب پیس اور نولیج دین اسلام لب پیس اور نولیج اب یہ جو پہلا مصطف ہے محبت محبت و رحمت میں نے اللہ رب العزت کے اعزن اور اس کی توفیق سے یہ چاہا کہ آج کی گفتگو اس پہلے انصر پہ کرو کہ حضور کی سیرت اور اللہ کا سارا دین اس کا انصر اقبل محبت ہے تو آج کا سارا موضوع فقط محبت ہے اور یاد رکھ لیں رحمت اس کا پھال ہے محبت ایک بیج ہے محبت ایک درخت ہے اور جب وہ درخت پھلتا پھولتا ہے تو جو پھال اس درخت پہ لگتا ہے محبت کے درخت پر اسے رحمت کہتے ہیں یعنی رحمت محبت کا آؤٹ کام ہے رحمت محبت کا ریزلٹ ہے رحمت محبت کا کنکلویجن ہے رحمت محبت کا کلائیمیکس ہے تو جو کچھ میں بیان کروں گا وہ ساری گفتگو ایک لفظ محبت کے ارد گرد گھومیں گے اور کوئی ایسا ریفرنس بھی نہیں دوں گا آج کی گفتگو میں جو لفظ محبت سے خالی ہیں اس کی ضرورت دو وجہ سے پیش آئی ایک تو یہ کہ عالمی سطح پر اغیار کے ہاں بھی اور بعض اسلام کے نادان دوستوں کے ہاں بھی اسلام کا تصبر دندلہ کر دیا گیا اس کے مقدس اور روشن چہرے کو گرد علود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کبھی بھی نہیں ہوگا اسلام کے چہرے کو اجلا رکھنے والا خدا ہے اور مصطفیٰ ہے مگر ناکام کوششیں ہو رہی ہیں جس سے نوجوان نسل کے ذہن پر آگندہ ہو رہے ہیں نفرت کو اسلام سے جوڑ دیا گیا عداوت کو اسلام سے جوڑ دیا گیا قتل و خارتگری کو اسلام سے جوڑ دیا گیا تنگ نظری انتہا پسندی جبر و بربریت قتل و خارتگری اور دہشتگردی اس کو اسلام سے جوڑ دیا گیا جبکہ ان تمام چیزوں کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا اسلام تو انہیں ختم کرنے کے لیے آیا تھا بیست محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دہشتگردی کا راج تھا اسلام نے اس راج کو شکست دے کر محبت کی تلوار سے جو نظام انسانیت کو عطا کیا وہ نظام محبت نظام امن اور نظام علم عطا دیا محبت سے اسلام نے نفرت ختم کر دی امن سے اسلام نے دہشتگردی ختم کر دی علم کے ذریعے اسلام نے جہالت ختم کر دی یہ تین وہ موجزات ہیں جو عبدالعباد تک آقا علیہ السلام کے زندہ اور پوری انسانیت اگر آج انہیں انجوئے کر رہی ہے اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے مشرق سے لے کر مغرب تک اور یو این نو سے لے کر یورپین یونین تک قدیم اور جدید دنیا کے جتنی ڈیویلپمنٹ اگر محبت امن اور علم کے گرد گھوم رہی ہے تو وہ صرف اور صرف صدقہ ہے نالین مصطفیٰ کا وہ عطا ہے دین مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ضرورت اس عمر کی تھی کہ عالمی سطح پر اسلام کا صحیح چہرہ اس تصبر محبت کے ذریعے اجاگر کیا جائے اور دوسرا ہماری اپنی صفوں میں ہماری اپنی قوم میں ہماری اپنی ملت میں بے خبری لا علمی یا کم علمی کی وجہ سے جو خلاف محبت جو طرز ہائے عمل ہیں زندگی کے رویے وہ جو جو جوڑ دیئے گئے ہیں اسلام سے ان سے اسلام کو مبردہ ثابت کیا جائے اور ان تک بھی میسج پہنچایا جائے کہ وہ اسلام کو صحیح روح اور صحیح معنی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں سو میں اب اگلی سٹیج پر اس تمہیدی گفتگو کے بعد جو مقدمہ اب میں اس گفتگو کا مقدمہ پری فیس آپ کے سامنے اختصار سے رکھ رہا مقدمہ اور پری فیس اس گفتگو کا یہ ہے جب میں نے انصر اول کی بات کی دین اسلام میں اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ محبت ہے محبت و رحمت تو میری مراد اس سے یہ ہے کہ اسلام انسانوں کو دنیا سے لے کر آخرت تک جتنے رشتے بھی قائم کرنے کا حکم دیتا ہے اور اسلام کی روح سے جو جو رشتہ بھی انسان کا کسی کے ساتھ قائم ہوتا ہے وہ رشتہ خدا سے قائم ہو بندے کا یا بطور امتی اس کے حدیب مصطفیٰ سے قائم ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضورﷺ کی امت کے کسی بڑے یا کسی چھوٹے طبقے سے قائم ہو انسان سے قائم ہو یا حیوان سے قائم ہو جس سے بھی رشتہ انسان کا قائم اسلام نے کیا ہے اس رشتے کی بنیاد اسلام نے اور آقا علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ نے محبت پہ رکھی اور محبت پر کیوں قائم کیا ہے ہر رشتے کو اس کی اہمیت ابھی آگے چل کے میں عرض کرتا ہوں لفظِ محبت جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ محبت کا لفظ اس کے کئی معنی علامہ ابن القیم نے اپنی کتاب روضت المحبین ساٹھ لفظ صرف محبت کے اظہار کے لیے بیان کی ہے کہ محبت کے ساٹھ نام ہیں محبت کے ساٹھ نام ہیں اور آخری حد محبت کی اسی کو عبادت کہتے ہیں عبادت بھی محبت کی ہے تو یہ پتہ چلا کہ جو عبادت بھی محبت سے خالی ہو وہ عبادت عبادت نہیں عطاعت بھی محبت ہے سو جو عطاعت محبت سے خالی ہو وہ عطاعت ہی نہیں ساٹھ نام رکھے گئے ہیں لفظ محبت کے عربی لغہ میں اور آئیمہ علم میں رکھے مگر ان سارے انسٹھ ناموں کو چھوڑ کر صرف جو لفظ محبت ہے اس کے بھی معنی بہت سے بہت سے معنی میں بہت سے معنی میں جانے کی بجائے آپ کے سامنے صرف چار معنی بیان کرنا چاہتے ہیں محبت کا اہل علم اور اہل لغت اور آئیمہ فن کے ہاں لفظ محبت کا پہلا ایک معنی جو میں نے کئی معنی میں سے لیا وہ ہے السفا دل کو گدلے پان سے میر کچیل سے غلازت سے پڑا گندگی سے پاک ساف کر کے ستھرا کر دینا کسی کے لیے اس کو محبت کرتے ہیں یعنی محبت کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ کیفیت ہے کہ کسی کے لیے اگر کسی کے دل میں محبت ہو جائے تو جس کے لیے ہوتی ہے اس کے لیے کسی میر کی دن جائے محبت کرنے والے کے دل میں نہیں ہے یعنی محبوب کے لیے کسی کمی کسی کجی کسی میر کسی کجیل کسی نقص کا گمان بھی نہیں آ سکتا اب یہاں ایک لطیف بات اس معنی کے زیر میں ارز کر دوں ہم چکے ماہِ ربی و لبل کا استقبال منا رہے اب یہ بات بڑی اہم ہوگی کہ اگر امتی کو آقا علیہ السلام سے محبت ہو جائے امتی کو تو محبت کا پہلا تقاضی یہ ہے کہ وہ محبوب کی نسبت محب کا یعنی محبت کرنے والے کا جو دل ہے وہ ہر اس شے سے پاک ہو جاتا ہے جو اس رشتے میں قدورت پیدا کرے تو پھر محبت کرنے والا کبھی بھی زندگی میں محبوب اس کو محبوب کی کوئی کمی دکھائی نہیں دیتی یہ الگ بات ہے کہ جس محبوب کی بات ہو رہی ہو اس محبوب میں ذاتی طور پہ کوئی کمی ہے یا نہیں اگر ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتی اور اگر محبوب ایسا ہو کہ اس میں سرے سے کمی ہی نہ ہو پھر کیسے دکھائی دیتی اگر امتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے تو محبت صفائے قلب کا نام ہے اور صفائے قلب محبوب کی نسبت ہر ہر اس شیئے کے خیال کو وہم کو گمان کو ساپ کر کے دھوکے ختم کر دیتی ہے جو اس کے تعلق میں معمولی سی قدورت پیدا کر سکتی ہو اس کے تعلق کو کمزور کر سکتی ہو اس کے عدب اور احترام میں کمی پیدا کر سکتی ہو جو اس محبوب پر قربان ہو جانے میں رکاوٹ بنتی ہو اس شیئے کو ساپ کر دینا ہے تو اگر امتی کی محبت ہوئی اور وہ دعوے دار ہوا حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا تو محبت کا پہلا مانا یہ تقاضی کرتا ہے کہ پھر وہ آقا علیہ السلام سے محبت کا دعوے دار ہو کر حضور کی پوری حیات تیبہ میں ظاہر ہو یا باطن آقا کی شخصیت میں کوئی کمی اسے دکھائی نہ دے کسی کمی کا ادرار نہ ہو کسی کمی کا وہم و گمان نہ ہو وہ حضور کے حسن اور سورہ حسن سورت کو دیکھے تو حضور جیسا کوئی ہسی دکھائی نہ دے حضور کے باطن کو دیکھے تو حضور جیسا کوئی باکمال دکھائی نہ دے حضور کے علم کو دیکھے تو اللہ کے بعد کائنات ارض و سمان حضور سے پڑھ کر یہ حضور جیسا کوئی صاحبِ علم دکھائی نہ دے حضور کی قدرت کو دیکھے تو حضور سے بڑا کوئی صاحبِ قدرت نہ ہو حضور کے تصرف کو دیکھے تو بڑا تصرف نہ ہو حضور کی برکت کو دیکھے تو حضور کی پڑھ کر کوئی برکت دکھائی نہ دے الغرض جس اینگل سے جس زابیہِ نگاہ سے جس جہد سے جس ڈائریکشن سے جس ڈائیمنشن سے جدر سے بھی وہ حضور علیہ السلام کی ذات یقص کو دیکھے گا اسے آقا علیہ السلام کی ذات میں فقط کمال ہی کمال دکھائی دے گا نقص دکھائی نہ دے گا یعنی وہ یہ نہیں سوچے گا کہ حضور علیہ السلام کو یہ علم نہ تھا فلان شیئر کا علم چونکہ علم کا ہونا کمال ہے اور کسی شیئر کا علم نہ ہونا نقص ہے اگر سوچا کہ علم نہ تھا تو اس نے محبوب کا نقص سوچا اور اگر سوچا نہیں علم تھا تو محبوب کا کمال سوچا اگر اسے یہ خیال آ گیا کہ میرے محبوب کو میرے رسول کو یہ خبر نہ تھی تو خبر کا نہ ہونا ایک نقص ہے کمی ہے اور ہر چیز سے باخبر ہونا یہ کمال ہے تو اگر اسے بے خبری نظر آئی تو اس نے نقص دیکھا اگر با خبری نظر آئی تو کمال دیکھا یہ میں نے ایک مثال دی تو جب صفہ نصیب ہو جاتی ہے مرتبہ خلقت میں مرتبہ مخلوق میں خلق کے درجے میں جو تو کمال اللہ رب العزت نے مخلوق کو عطا کیا ہے عطا کیا جا سکتا ہے وہ سارے کمالات اگر امتی کو آقا علیہ السلام میں بدرجہ اتم نظر نہ آئیں تو سمجھے کہ اس کا رشتہ محبت قائم نہیں ہوا تو پہلا معنی ہے صفہ تو صفہ دل کی قدورت کو دور کرتا ہے محبت کا دوسرا معنی ہے لباب الشیع یہ الحب سے نکلا ہے لباب الشیع وخالصہ کسی چیز کا خالص ہونا جیسے آپ بولتے ہیں رہیے اس کا لب لباب ہے مغز ہے اس کی خالصیت ہے اس کا نیوکلیس ہے تو اس کے لیے محبت کا لب استعمال ہوتا ہے اور جو لباب ہوتا ہے ہر شیع اس کے گرد گھومتی خالص جو ہوتا ہے اس کو جوہر کو خالص کہتے ہیں اور جوہر پر پورے جسم کو استوار کیا جاتا ہے تو جس سے محبت ہو جائے اسے ساری دنیا محبوب ہی کے گرد گھومتی نظر آتی محب کی نگاہ سے اگر محبوب کو دیکھیں اور محب کی نگاہ سے کائنات کو دیکھیں تو اسے ہر آواز میں محبوب کی آواز سنائی دیتی ہو اسے ہر حسن میں محبوب کا حسن دکھائی دیتا ہے اسے ہر ہنر اور کمال میں محبوب کا کمال دکھائی دیتا ہے اسے ہر عظمت میں محبوب کی عظمت دکھائی دیتی ہے یعنی وہ اپنے محبوب کو نیوکلیس دیکھتا ہے اور کائنات کی ہر شیع کو محبوب کے گرد گھومتا دیکھتا ہے محمود اس کا کائنات کا لب ہو جاتا ہے خلاصہ ہو جاتا ہے تو جب امتی کا رشتہ آقا علیہ السلام کے ساتھ قائم ہوتا ہے تو وہ امتی امتی ہی نہیں ہے اور رشتہ محبت سے آقا علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہی نہیں ہے کہ جو آقا علیہ السلام کی طرف دیکھے اور عرض و سما کی ساری کائنات اسے گرد مصطفیٰ گھومتی نظر نہ آئے اگر وہ ہر شہر میں حضور کا جلوہ دیکھے تو جانے کہ اس کا رشتہ محبت قائم ہو گیا ہے اور کائنات کے ہر کمال کا خلاصہ حضور کو دیکھے اور ہر کمال کا خلاصہ حضور کو دیکھے تو سمجھے کہ اس کا رشتہ حضور علیہ السلام سے محبت کے ساتھ قائم ہے اور پھر جب خالص ہوتی ہے کوئی شہر خالص تو خلوص اور اخلاص اور خالصیت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس میں بے غرضی آ جاتی ہے بے نفسی آ جاتی ہے تمہ نہیں رہتا لالت نہیں رہتا اپنا آپ درمیان سے نکل جاتا ہے اپنی غرض درمیان سے نکل جاتی ہے پھر وہ محبوب ہی کے لیے جیتا ہے محبوب ہی کے لیے مرتا ہے پھر تیسرا معنی محبت کا وہ ایسار ہے کیا معنی ہے ایسار محبت وہ شہ ہے کہ اگر کسی کو ہو جائے کسی سے تو وہ اپنا جان و مال عزت و عبرو سب کچھ محبوب پہ قربان کر دے یا جو محبوب کا محبوب ہو اس کے لیے قربان کر دے یعنی محبوب پہ قربان کر دے یا محبوب کی رضا پر قربان کر دے یا محبوب کی چاہت پہ قربان کر دے یا محبوب کی مرضی پہ قربان کر دے یا محبوب کے حکم پہ قربان کر دے الغرض جس کام سے محبوب خوش ہو ارے اس کی زندگی چلی جائے جان چلی جائے مال چلا جائے عزت و عابر لٹ جائے وہ خود مٹ جائے اگر محبوب خوش ہو اگر یہ رشتہ ایک محبوب کے ساتھ یہ رشتہ قائم ہو جائے تو سمجھیں کہ یہ رشتہ رشتہ محبت ہے تو محبت عصار کامل ہے تو امتی اگر چاہے کہ اس کا رشتہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا قائم ہو گیا تو اسے دیکھنا چاہیے کہ پھر وہ اپنی خواہشوں کا عصار کر دے اپنی ترجیحات کا عصار کر دے قربان کر دے اپنے افکار کو قربان کر دے اپنے نظریات کو قربان کر دے اپنے زندگی کے عیش و آرام کو قربان کر دے اپنی چاہتوں کو محبوب کی چاہت پر قربان کر دے اپنی لذتوں کو محبوب کی راحت پر قربان کر دے اپنے آرام کو محبوب کی مسکراحت پر قربان کر دے اپنی زندگی کے چین اور سکون کو محبوب کے ایک تبصم پر قربان کر دے وہ شخص محب ہی نہیں ہے کہ جس کی ساری زندگی محبوب کے ایک تبصم پر قربان جس کی ساری زندگی محبوب کی ایک مسکراہت نہ ہو عیسار کا یہ درجہ ہو تو یہ رشتہ محبت کا رشتہ ہے تو گویا محبت ہو تو بندے کو عیسار کیش کر دیتی ہے قربانی والا بنا دیتی ہے اور چوتھا معنی جو محبت کے معانی میں بیان کیا گیا دراصل وہ محبت کے آثار میں سے محبت کے اثرات و نتائج میں سے ہے مگر اس کا معنی بیان کیا اہل علم نے اہل لغت نے اہل محبت نے کل کتب میں وہ یہ ہے کہ محبت وہ رشتہ ہے اور وہ کیفیت ہے جو بندے کو اندھا بھی کر دے اور بہرہ بھی کر دے جو اندھا اور بہرہ نہیں ہوا وہ محب نہیں ہوا اور عاشق ہونا تو پھر آگے کی بات ہے محبت تو ابتدا ہے جو اندھا اور بہرہ نہیں ہوا اس نے محبت کا مزا ہی نہیں چکھا اور جس نے محبت کا مزا ہی نہیں چکھا وہ کمال محبت اور مرتبہ عشق کو کب پہنچے گا ارشاد فرمایا کسی شئے سے اگر تمہاری محبت ہو جائے تو وہ تمہیں اندھا بھی کر دیتی ہے تمہیں بہرہ بھی کر دیتی ہے اور یہ حدیث نبوی ہے جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا اب آپ سوچیں گے کہ محبت کس شئے سے اندھا کرتی اور کس شئے سے بہرہ کرتی محبت اندھا کرتی ہے محبوب کے عیب دیکھنے سے پھر وہ اگر لیلہ کالی بھی ہو تو مجنو کو گوری نظر آتی ہے وہ لیلہ کالی بھی ہو تو مجنو کو وہ گوری نظر آتی ہے وہ روشنی سے بھی روشن تر نظر آتی ہے اور اس کی آواز اگر سخت اور کرک اور درست بھی ہو آواز درست اور سخت بھی ہو تو محب کو محبوب کی آواز الہور العیل سے بھی زیادہ میٹھی نظر آتی ہے سنائی دیتی وہ محبوب کی آواز سے بڑھ کر ترنم کہیں نہیں سنتا اور محبوب کی آواز سے بڑھ کر تغنم کہیں نہیں سنتا اور محبوب کی شکل سے بڑھ کر خوبصورتی کہیں نہیں دیکھتا مجنو حج پر گیا ہوا تھا مجنو حج پر تھا اور یہ شاید آپ کو معلوم نہیں آپ سمجھتے ہوں گے کوئی مفروضہ ہے مجنو یا تخیلاتی خاکا ہے آپ یہی سمجھتے ہیں نا کہ یہ شاعروں کا تراشیدہ کوئی بت ہے یہ سمجھتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں مولانا روم نے بڑا تذکرہ کیا ہے مجنو کا عشق کے پیکر اور عشق کے نمائندہ کے طور پر مجنو تابعین میں سے تھا یہ بھی سن لیں اور ساری دنیا پہلی بار یہ بات جاندے مجھے معلوم ہے جہاں تک آباد جا رہی ہے سب چونک اٹھیں گے مجنو تابعین میں سے تھا اس نے تابعین کا زمانہ پایا اور کئی صحابہ کو دیکھا ٹھیک ہے وہ کوئی وہ کوئی عالم دین نہیں تھا کوئی محدث اور مفسر اور فقی نہیں تھا مگر وہ اس کا ایک اپنا میدان تھا تھا تابعین مگر عشق تھا تو مجنو ایک تابعی مجنو تابعی تھا حاجی صاحب حاجی صاحب حیران ہو گئے اب حاجی صاحب سوچیں گے ان کے ہاں کئی اور لوگ تقریریں کرنے آتے ہیں تو وہ فتوہ لگا دیں گے آپ کو گبرات نہیں فتوہ لگا ہے تو میری طرف ریفر کر دیں میں آپ کو جنیل اور قدر ایمہ محدثین اور اسماع و رجال کی کتابوں کے حوالے لکھ کے بھی ہوں تو حاج کر رہا تھا مجنو دوران حاج حجاج میں سے کسی شخص نے اپنی بیوی کو آواز دی اس کی بیوی کا نام لیلہ تھا کسی شخص نے گم ہو گئی عرش میں مینہ میں اس نے آواز دی لیلہ وہ آواز مجنو کے کان پر پڑی مجنو تڑپ کے ماہی بیاب کی طرح گر کے بے ہوش ہو گیا حج بھول گیا وہ لیلہ کی آواز سن کر بے ہوش ہو گیا اس کو لوگ اٹھا کے خیمے میں لے آئے مقصد میری بات کا کہنے کا یہ تھا کہ محبت بندے کو بہرا بھی کرتی ہے اندھا بھی کرتی ہے محبوب کے نام جیسا محب کو کوئی نام نظر دکھائی نہیں دیتا محبوب کے کام جیسا کوئی کام نظر نہیں آتا محبوب کی شکل جیسی کوئی شکل دکھائی نہیں دیتی محبوب کی آواز جیسی اسے جنت میں ارہور العین کے نقمے بھی محبوب کی خردری آواز جیسے بھی دکھائی نہیں دیتا اگر یہ کیفیت نہ ہو جائے تو وہ صاحبِ محبت ہی نہیں ہے صحیح بخاری میں حدیث آتی اور صحیح مسلم میں بھی حدیث متفق علیہ احوالِ جنت کے ابوابِ جنت میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے زندگی محبوبِ حقیقی کی محبت میں گزار دی اور اس کے دیدار کی تڑپ میں گزار دی وہ جنت میں بیٹھے ہوں گے اور جنت کی ستر ہوریں جو ان کے اس کے نام لکھی گئی ہوں گی یکے بعد دیگریں حتیٰ کہ الہور العین جو سردار ہے اس مقام کی ہوروں کی وہ یکے بعد دیگریں آئیں گی اور اسے متوجہ کریں گی اسے سلام کہیں گی اسے پکاریں گی اور وہ ادھر دھیان بھی نہیں کرے گا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوروں کے حسن کا یہ عالم ہے کہ اہلِ دنیا اور اہلِ زمین پر وہ اگر آشکار ہو جائے تو آپ کی آنکھیں انہیں برداشت نہ کر سکیں وہ جن کے حسن و نور کو آنکھیں برداشت نہ کر سکیں وہ ستر ستر ہوریں اسے جھنجوڑیں گی کہ ذرا ایک بار ہمیں تک لے مگر حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے بھی ہوں گے کہ جو ایک بار بھی تکنا گوارا نہیں کریں گے وہ نغمات محبت علاپیں گی وہ سننا گوارا نہیں کریں گے وہ ان سے پوچھیں گے حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ کیا تمہیں ہماری رغبت نہیں ہے ہماری طرف التفات کیوں نہیں کرتے ہماری طرف دھیان کیوں نہیں کرتے لوگ تو ہمارے لیے ہی مر کے آئے ہیں زاہد اور عابد لوگ نفر پڑھنے والے عبادت گزار تو مرے اس لیے ہیں کہ ہم ملیں اور ہم تمہارے پاس بیٹھی تمہیں پکار رہی ہیں تو ایک نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ماجرہ کیا ہے وہ کہیں گے کہ ہم جس حسن کی تلاش میں بیٹھے ہیں اس تلاش اور جستجو سے فرصت ملے تو کسی کم تر دوستو محبت کسی سے ہو محبت کسی سے ہو محبت دنیا کے کسی محبوب سے ہو جائے تو روہ زمی کا کوئی حسی اس کے مقابلے میں حسی دکھائی نہیں دیتا محبت مولا سے ہو جائے مولا سے ہو جائے تو جنت کی ساری راہتیں اور جنت کے حسن اور حور و قصور اور جنت کے سارے حسی مناظر اس کی نگاہ میں کم تر ہو جاتے ہیں اور محبت صاحبِ گمبدِ خزرہ سے ہو جائے تو ساری کائنات کی حسی ایک طرف وہ مصطفیٰ کے جوڑوں میں قربان کر دیتا ہے بھئی دیکھئے نعرہِ تقبیل بھی لگا لیا نعرہِ رسالت بھی لگا لیا نعرہِ حیدری بھی نعرہِ غوثیہ بھی تو صحابہِ کرام اور خلفہِ راشدین کا نعرہ اکتر کر دیا یہ ترتیب جائز نہیں ہے ہمارے حق چاریہ ہمارا دین ہمارا عقیدہ ہمارا مسلک جامعیت اور اعتدال کا مسلک ہے نہ ہم ادھر انتہاک ہو جاتے ہیں نہ ادھر انتہاک ہو جاتے ہیں یہی عقیدہ ہے وہ جس نے اعتدال کے حسن کو بھی رکھا ہے اور جامعیت میں ساری یہتیں سبیت لی لذتِ توحید بھی اسی عقیدے میں ہے اور لذتِ ربتِ رسالت بھی اسی عقیدے میں ہے اور محبتِ اہلِ بید بھی اسی عقیدے میں ہے اور محبتِ تکرینِ صحابہ بھی اسی عقیدے میں ہے محبتِ نسبتِ اولیاءِ صالحین بھی اسی عقیدے میں ہے یہ ساری محبتیں جس ایک گلدستہ میں جمع ہو جائیں اس گستہ کو یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں یہ امت مسلمہ کا سواد عاظم اور یہ اہلاللہ کا اولیاء اور صالحین کا ایک تسلسل ہے جو شرق تا غرب جس جانیت اور اتدال کے ساتھ پہنچانے کی تگو دو میں کرتا رہتا ہوں بعضوں کو یہ بات پسند نہیں آتی اس لیے کہ آج اتدال کا مزاج قبول کرنا مشکل ہو گیا لوگ انتہا پندہزنی کو پسند کرتے ہیں ہمیشہ خیال رکھیں اور ترتیبِ مدارک کے ساتھ خیال رکھیں کچھ لوگ ہمارے کچھ لوگ فقط جوش میں فقط نعرہ رسالت لگا دیتے ہیں نعرہ رسالت لگانے کا جی کرے تو پہلے نعرہ تکبیر اللہ کا نام بلند کریں بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر ترتیبِ مدارک کو قائم رکھنا عدب ہے اور عدب کا نام دین ہے تو میں عرض کر رہا تھا یہ چار معانی ہیں لفظِ محبت کے اب آپ سوچئے اگر یہ محبت ان چار معانی کے ساتھ دل میں جمع ہو گئی یعنی اس نے میل کوچیل کی صفائی بھی کر دی اس نے رشتے میں خالصیت بھی پیدا کر دی اس نے عصار اور قربانی کا کردار بھی دے دیا اور اس نے عیب دیکھنے اور عیب سننے سے اندھا اور بہرہ بھی کر دیا جس شخص کو محبت ان چار معانی کے ساتھ نصیب ہو جائے بولیئے اس سے بڑا پیک کرے امر بھی کائنات میں کوئی ہوگا جس کے دل میں نہ کوئی میل کوچیل رہی جس کا رشتہ خالص ہو گیا خود غرضی اور بے نفسی کے ساتھ جس نے نہ کسی کا عیب دیکھا نہ عیب سنا اور جس نے محبت کے لتیجے میں عیسار اور قربانی کا سبق سیکھا محبت ان چار معانی کے ساتھ جسے نصیب ہو جائے وہ شخص اس دنیا میں پوری انسانیت کے لیے چشم امن بن جاتا ہے اس محبت کی راہ سے انسان کو چشم امن بنانے کے لیے تاجدار کائنات تشریف آپ نے پوری ہنگامہ آرائی کی بھری ہوئی دنیا کو امن دیا اور امن طریق محبت سے دیا یہ میں نے تمہید کی گفتگو کی اب اس تمیدی گفتگو کے بعد اب میں آگے جو آ رہا ہوں وہ یہ آکھا علیہ السلام کی سیرت و سنت تیبہ اور دین اسلام میں نے ارز کیا کہ ان کی تمام تر تعلیمات کا مدار تین چیزوں پر محبت امن اور علم لب پیس اور نولیج اور بدقسمتی سے بیشتر حصہ امت کا آج ان تینوں ویلیوز اور اقدار سے محروم ہوتا جا رہا ہے یا اس طرح کا پرچار بعض حلقوں سے زور و شور سے کیا جا رہا ہے کہ خرمن محبت بھی جل جائے خرمن امن بھی جل جائے اور خرمن علم بھی بوجھ جائے اللہ رب ملزت نے اب پہلی بات اپنے اسمائے گرانی میں اپنے ناموں میں اللہ نے اپنا ایک نام رکھا الودود اللہ نے اپنے ناموں میں ایک نام رکھا الودود یہ میسیج آف لب ہے الودود کا معنی ہے محبت کرنے والا الودود کا نام ہے محب تو اللہ نے اپنا نام ڈیکلیئر کر دیا کہ تم محب بنو نہ بنو میں محبت ہوں میں محبت کرتا ہوں میں محبت کرتا ہوں باری تعالیٰ تو کس سے محبت کرتا ہے تاکہ ہم بھی تیری محبت سے سبق سیکھیں فرمایا جس کو پیدا کیا ہے اس سے محبت کرتا ہے جسے پیدا کیا ہے اس سے محبت کرتا ہے اپنی خلق سے محبت کرتا ہے اس کی دلیل کیا ہے فرمایا میرے کلام کی پہلی آیت ہی میری بات کی دلیل ہے میں نے اپنے قرآن کی ابتداء یہاں سے کی الحمدللہ رب العالمین میں سارے جہانوں ساری کائناتوں اور کل مخلوقات کا رب ہوں اس نے الحمد سے بنو ناس تک ایک مقام پر بھی نہیں کہا کہ میں صرف مسلمانوں کا رب ہوں بولیے یہ ہم دھکے سے کلیم کرتے پھرتے ہیں ہم یہ تخلیق کرنے والا ہمارا رب وہ کہتا ہے میں رب العالمین ہوں اس نے کہیں بھی اپنے آپ کو رب المسلمین نہیں کہا آپ بات کو سمجھئے ہیں نا سارے جہانوں اور کل کائناتوں اور جمی مخلوقات و موجودات کا رب ہوں اور رب کہتے ہیں کھلا پلا کے پرورش کر کے اسے کمال تک پہنچانے والا یہ جو پرورش ہے یہ کوئی کر ہی نہیں سکتا جب تک اسے محبت نہ ہو ماں اولاد کی پرورش کرتی ہے اپنا دودھ پلاتی ہے اس لیے کہ اسے محبت ہے ماں پیشاب سے بھیگا ہوا بستر اپنے بچے کا خود سو کر اسے خوشک جگہ سلاتی ہے وہ بھی بھیگ جائے تو سینے پر سلاتی ہے ساری رات روئے تو جات کے گزارتی ہے سرم اس لیے کہ ماں پیکر ممتا ہے محبت ہے چونکہ محبت کا یہ درجہ باپ کو حاصل نہیں ایک لطیف بات کہہ رہا ہوں ہماری سوسائیٹی ناراض نہ ہو میل ڈومینیٹڈ سوسائیٹی ہماری سوسائیٹی پر مردوں کا قبضہ ہے ہے کہ نہیں مردوں کا تسلط ہے اب اس اجتماع میں بھی دیکھ لیں ایک تہائی جگہ خواتین کو دی گئی ہے یہ ایک چوتھائی جگہ دی گئی ہے اچھا ہوتا کہ آجی جگہ خواتین کو دی جاتی وہ بھی پچاس فیصد آبادی ہیں پاکستان کا اور آپ کے بچوں کی تربیت ماں کی گودنے کرنی ہے باپ کی گودنے نہیں کرنی ہے تو میں عرض کر رہا تھا میل ڈومینیٹڈ سوسائیٹی بچہ رات پر جب روتا ہے تو باپ دوسرے کمرے میں جا سوتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں محبت کی فرابانی اور محبت کی کمی کا فرق وہ دوسرے کمرے میں سوتا ہے کہتا ہے کہ بچے کا رات پر رونا میری نیند ڈسٹرب کرتا ہے میں نے صبح جوگ پر بھی جانا ہے کبھی کسی ماں کو بھی دیکھا کہ روتے بچے کو چھوڑ کے دوسرے کمرے میں جا کے سوئی ہو وہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے فرق کیا ہے محبت کے کوانٹم کا فرق ہے ماں کو مانتا سے پڑا ہے رب نے باپ کو شفقت پدری دی ہے باپ کو شفقت پدری دی ہے ماں کو الرحمان الرحیم اس چشمے سے فیض زیادہ دیا ہے باپ کو مالک یومدین کے چشمے سے فیض دیا ہے آپ کو سمجھ آگئی میری باپ مالک یومدین جزا اور سزا کا مالک ہوں گریفت کرتا ہوں پوچھ گچھ کرتا ہوں حساب و کتاب کرتا ہوں جزا و سزا دیتا ہوں باپ نے زیادہ اس چشمے سے پیا ہے اور ماں نے الرحمان الرحیم کا جو علوہی چشمہ ہے زیادہ اس سے پیا ہے اس لئے وہ اس بچے کے لئے ساری رات جاگتی ہے خاص حال گزر جائے تو پتہ یہ چلا کہ جہاں محبت زیادہ ہوگی وہاں تڑپنا زیادہ ہوگا درد زیادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا وطالہ نے محبت اگر نہ ہو تو پرورش ہو ہی نہیں سکتی پرورش ہو ہی نہیں سکتی پرورش ہے ہی محبت کے ساتھ چیڑیاں بھی بچے کی پرورش کرتی اپنا دانہ چھوڑ کے اس کے موں میں ڈالتی ہے اس کے اندر بھی ایک ممتہ رکھی ہیوان بہائن بلیاں کتے جانور وہ بھی بچوں کو پالتے اگر ان کے اندر بھی محبت کا انصر نہ ہو کوئی جانور بچے کو پال نہ سکے پالنا محبت کے بغیر ہوتا ہی نہیں تو جب مخلوق میں کوئی محبت کے بغیر کسی کو پال نہیں سکتا تو وہ کہتا ہوں میں رب ہوں اور ساری کائنات کا پالنے والا ہوں تم میری محبت کا تصبر کر سکتے ہو کتنی ہوگی تو جب اس نے اپنا ذکر کیا تو رب العالمین کہا اور جب آقا علیہ السلام کی محبت کا مرتبہ بیان کیا تو پورے قرآن میں الحمس وننات تک حضور کو کہیں رحمت للمسلمین نہیں کہا خود کو رحمت للم خود کو رب العالمین کہا مصطفیٰ کو رحمت للم عالمین کہا اس کی ربو بچت کی شکل میں اس کی محبت بھی ساری کائنات کے لیے ہے اور آقا علیہ السلام کی رحمت کی شکل میں حضور کی محبت بھی ساری کائنات کو ہے سو کوئی رب کو اور مصطفیٰ کو مانے یا نہ مانے وہ اس کا نصیب نہ خدا کی محبت کم ہوتی ہے نہ مصطفیٰ کی محبت کم ہوتی ہے اب اب جب اللہ نے اپنی ربوبیت کے آئینے میں اپنی محبت کا نظارہ کرا دیا اور آقا علیہ السلام کی رحمت للعالمینی کے آئینے میں آقا کی محبت کا نظارہ کرا دیا ان دو محبتوں کو محبت خدا اور محبت مصطفیٰ کی مسعط آلمگیریت ان کو جمع کریں تو یہ پورا کا پورا دین اسلام ہے سو دین اسلام کی رحمت اسی طرح جیسے خدا کی رحمت صرف امت بسرمہ کے لیے نہیں ہے وہ جو خدا کو خدا نہیں مانتا خدا اسے بھی شفاہ دیتا ہے وہ جو خدا کے مقابلے میں سو بطوں کی پوجا کرتا ہے خدا اس کو بھی رزق لیتا ہے اس کا لکمہ چھین نہیں لیتا کہ سارا دن لات اور منات کی اور تم شیوہ کی اور برہما کی پوجا کرتے رہے ہو اور سارا دن جا کے تم جمنا پہ جا کے ان کی لہروں کی پوجا کرتے رہے ہو تو جن بطوں کی پوجا کرتے رہے ہو اب رزق بھی اسی سے مانگو شفا بھی اسی سے مانگو اگر وہ یوں سوچنے لگے تو خدا نہ رہے وہ کہتا ہے اگر یہ مجھے نہیں مانتا تو یہ اس کی کم فہمی اور کم ذرف ہی ہے بندہ جو ہوا اور میں تو خدا ہوں میں رد عمل کیوں کروں میں تو اپنے ماننے والے کو بھی رزق دوں گا اور اپنے دشمن کو بھی رزق دوں گا یہی عمل مصطفیٰ کا ہے جو حضور کی خلانی میں ہے حضور کی چادرِ رحمت اس کے سر پہ بھی ہے اور جو آقا علیہ السلام پر اپنی تلوائیں چلا رہے ہیں اور اپنے وطنِ معلوم مکہ اس کی سرزمین سے نکال رہے ہیں جب مصطفیٰ فتحِ مکہ کر کے پلٹ کراتے ہیں ان کی گردنیں چھک جاتی ہیں وہ یکثر سراپا تھر تھراہت میں مبتلا ہے کہ آج انتقام کا دن ہے ایک صحابی نے آواز بند بلند کی ایوم یوم الملہمہ آج انتقام کا دن ہے کافروں کی گردنیں اُڑا دینے کا ذکر ہے ابو سفیان نے یہ جملہ تاجدارِ کائنات کے کانوں تک پہنچا دیا آقا علیہ السلام کعبات اللہ پر کھڑے ہو گئے اور جواب میں فرمانے لگے لا لا الیوم یوم الملہمہ آج انتقام کا نہیں معاف کر دینے کا دن ہے انتقام کا نہیں معاف کر دینے کا دن ہے اس محبت کا پیغام آقا علیہ السلام کی صیرتِ طیبہ نے اور دینِ اسلام نے دیا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنا ذکر کیا سورہِ بروج میں البروج میں فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ اب اس میں ایک ایک تفسیری نکتہ ہے توجہ طلب ہے آسان بات ہے اللہ رب العزت نے اپنی دو صفتیں بیان کی فرمایا اور وہ معاف کرنے والا ہے غفور ہے بہت معاف کرنے والا ہے غفور کیا بہت معاف کرنے والا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ لوگوں مسلمانی یہ ہے کہ اللہ کے اخلاق میں رنگے جاؤ یہی بندگی ہے یہی مسلمانی ہے کہ اللہ کے اخلاق میں رنگے جاؤ اللہ کا خلق ہے حُوَ الْغَفُورُ معاف کرنے والا ہے بہت معاف کرنے والا ہے ہم اپنی زندگیوں میں جانت کے دیکھیں کہ ہم کتنا معاف کرتے ہیں لوگوں کو مگر اس نے الْغَفُورُ کے ساتھ اپنی دوسری صفت بیان کی فرمایا الْغَفُورُ الْغَفُورُ الْوَدُودُ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے جب وہ اپنے دو اسماء کو جوڑتا ہے تو بغیر حکمت کے نہیں جوڑتا ہے ان کے اندر ایک مانوی ربط ہوتا ہے فرمایا وہ بہت معاف کرنے والا ہے سوال پیدا ہوا کیوں اور کیسے وہ بڑا معاف کرنے والا ہے کیوں اور کیسے اگلے اسم نے جواب دیا اس لیے کہ وہ الْوَدُودُ ہے وہ محبت کرنے والا ہے اور جو محبت کرتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے دوسرے مقام پر سورہِ حُود میں فرمایا اِنَّا رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودُ بے شک میرا رب بہت رحم کرنے والا ہے بہت رحم کرنے والا کیوں ہے اس لیے کہ ودود ہے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے یہ جو لفظ ہے الْوَدُودُ یہ الْوِدْ سے ہے اور الْوَدْ سے بھی ہے اسی سے الْمَوَدَّةَ ہے اور الْمَوَدَّةَ الْوِدْ الْوَدْ محبت کو کہتے ہیں میں یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ صرف ہمارا محبوب ہی نہیں ہے دیکھئے نا محبوب محبوب ہی ہوا کرتے ہیں محبوب محبوب ہی ہوا کرتے ہیں مگر یہ ایسا محبوب ہے کہ وہ محبوب سے پہلے خود محب ہے وہ فرماتا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ جو توبہ کر لے میں ان سے محبت کرتا ہوں تو وہ محبت بھی کرتا ہے اس لئے الْوَدُودُ ہے اور پھر اس نے یہی ودود کا الْمَوَدَّةَ اس کا سبق دیا آقا علیہ السلام نے جب فرمایا قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میں ودود کا اور ود اور ود اور مغدد کا معنی سمجھا رہا ہوں قرآن سے آقا علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ نے فرمایا محبوب فرما دیجئے میں نے تمہیں جو رائے ہدایت دی ہے اس پر تم سے کوئی ذاتی عجر نہیں مانتا مگر تمہارے بھلے کے لیے تاکہ تمہاری نسبت مجھ سے قائم رہے اور فیض میری ہدایت کا تمہیں تسلسل سے ملتا رہے میری قرابت سے محبت کرنا تاکہ میری قرابت کے ذریعے جو میرا چشمہ فیض جاری ہوگا تم اس سے مستفید ہو سکتا وہ بھی تمہارا بھلا ہوگا تو اَلْمَوَدَّةَ یہ اہلِ بیتِ ادھار کے لیے کہا اور پھر صحابہِ کرام اور اولیاءِ صالحین اور متقین و مخلصین کے لیے کہا فرمایا کہ جو میرے مقرب بندے ہو جائیں ایمان لائیں اور عامالِ صالحہ کریں اور مجھے رازی کر لیں مجھے رازی کر لیں تو سیاجعلو لہم الرحمن ودہ تو اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کے دلوں میں ان نیک بندوں کے لیے صحابہِ اولیاءِ صالحین متقین کے لیے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے وہ تو پیدا کر دے گا محبت پیدا کر دے گا سو اگر کوئی شخص کسی ولی سے محبت کرتا ہے تو وہ محبت اس کے کرنے سے نہیں ہوئی وہ رب نے اس کے دل میں رکھی سیاجعلو لہم الرحمن ودہ اور کسی کا دل اولیاء صالحین متقین مؤمنین کاملین صحابہِ کرام عیمہِ اہلِ بیتِ تیبین اگر ان اصلاف اور انعام یافتہ بندوں کی محبت سے کسی کا دل خالی ہے تو اس نے خود خالی نہیں کیا اللہ نے پاکیزہ محبت کے لیے اس بے نصیب کا دل منتخب ہی نہیں کیا یہ قرآن کا فیصلہ سیاجعلو لہم الرحمن ودہ اللہ تعالی خود اپنے مقرب دوستوں اور ولیوں کے لیے ان بندوں کے دلوں کو چن کر ان میں ان کی محبت رکھ دے گا سو جس کے دل میں اللہ کے مقرب دوستوں کی محبت پائیں سمجھے کہ رب نے رکھی ہے اور جن دلوں کو محبت سے خانی پائیں سمجھے کہ رب نے ان کے دلوں کو اس پاکیزہ محبت کے لیے چنا ہی نہیں اب جن کے دل اس محبت کے لیے چنے ہی نہیں گئے وہ اس کی سو توجیہات کرتے پھریں گے وہ توجیہات کرتے پھریں گے تابیلات کرتے پھریں گے دلائل لاتے پھریں گے باتیں کرنے والے کے لیے باتیں بہت ہیں وہ کہیں گے جی محبت میں خالی کیا رکھا ہے بس عمل کی بات کریں یہ بھی ایک عنوان ہے کسی کو فسلانے کا وہ خالی محبت میں کیا رکھا ہے وہ جی پیڑنی کی بات کریں بھئی محبت اور عمل میں جھگڑا کب ہے جو سچا محبت کرنے والا ہے وہ تو محبوب کی عمل پر عمل پیرا ہوگا جو سچا عاشق و محب ہے وہ محبوب کی اتباع کرے گا اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ محبوب کے نقشے قدم پر ہوگا مگر عمل کی اہمیت نے یہ سبق کہاں سے دے دیا کہ خالی محبت کے بات میں کیا رکھا ہے آج کا مضمون میں بتا دوں گا آپ کے محبت میں کیا رکھا ہے یہ ایک نئے دور کا فتنہ ہے یہ نئے دور کا فتنہ ہے آقا علیہ السلام نے جہاں عمل کی اہمیت کی بات تھی عمل کی بات کی جہاں محبت کی بات اہمیت کی بات تھی محبت کی کی تو عمل کی اہمیت کا مانا یہ کہاں سے لے لیا گیا کہ محبت کی اہمیت کی نفی کر دیا یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے ذہن و فکر اور عقیتے میں آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اللہ رسول نے محبت کو کیا اہمیت دیئے لہٰذا اللہ رب العزت نے پھر اس محبت کو چونا ہے اپنے لوگوں کے لئے پھر اللہ رب العزت نے انشاءات فرمایا اپنی شان بیان کرتے ہوئے پہلے تھا محب ہوں پھر فرمایا میں محب بھی ہوں محبوب بھی ہوں اور افار فرمایا یحب ہوں و یحبونہ کہ اگر تم اللہ کے دین سے پھر جاؤگے تو فرمایا پھر میں ایسے لوگوں کو لے آؤں گا جن سے میں محبت کرتا ہوں گا اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے اب یہاں ایک اور لطیف بات ہے یوں نہیں فرمایا یحبونہ یوں نہیں فرمایا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں گا ترتیب یہ نہیں دی فرمایا ان کو لاؤں گا جن سے میں محبت کرتا ہوں گا اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے تو پتا یہ چلا جن لوگوں کو اللہ کی محبت نصیب ہوئی اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ کے محبت بعد میں بنتے ہیں اور وہی لوگ اللہ سے محبت کرنے کی توفیق پاتے ہیں جن کو اللہ پہلے اپنی محبت کے لیے متخب کرتا ہے جن سے اللہ محبت پہلے کرتا ہے وہ اس محبت کے اثر میں پھر رب سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں یعنی بندے اللہ کے مطلوب پہلے بنتے ہیں اور جنہیں اللہ اپنا مطلوب کرتا ہے وہی طالبان حق ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنا محبوب کناتا ہے وہی محبت حق محبان حق ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اپنی محبیت کا ذکر پہلے کیا اور محبوبیت کا ذکر پہلے کیا اب آئیے اللہ سے رشتہ کیا ہو اور اللہ سے رشتہ بندگی کی بنیاد اور ابتداء کیا ہو تو میں نے کہا ہر رشتے کی بنیاد محبت ہے اگر اللہ سے رشتہ بندگی استوار کرنا ہو اور وہ رشتہ محبت پر قائم نہ ہو تو بندگی بندگی ہی نہیں ہے آپ رشتہ بندگی خوف پر استوار کر لیں اللہ کے بندگی کا تقاضہ ہے کہ خوف بھی رکھے خشیت بھی رکھے میں امپورٹنٹ بات کہہ رہا ہوں رجا بھی رکھے خوف بھی رکھے تبکل بھی رکھے رضا بھی رکھے تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ موجود ہیں مگر میں عرض کر رہا ہوں تمام رشتوں سے پہلے اس سے جب تعلق قائم کرے تو بنیاد محبت پر ہو ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے والذین آمنو اشد حبا للہ سورہ بقر کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں اشد حبا شدید محبت بھی نہیں اشد محبت کرتے ہیں کیا اشد محبت کرتے ہیں ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں آخری حد تک محبت کرتے ہیں تو گویا ایمان کو شدید محبت کے ساتھ جوڑ دیا تو گویا وہ ایمان اب اس سے جو نتیجہ نکلا وہ ایمان ایمان کہلانے کبھی حق دار نہیں جو خالی از محبت ہے روکہ رشتہ ایمان نہیں کہلاتا روکہ رشتہ نا ایمان باللہ ہے نا ایمان بالرسالت ہے جس رشتے میں نمی محبت کی نہ ہو نہ وہ رشتہ خدا سے ہے نہ وہ رشتہ مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر اشارت فرمایا قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آل امران فرما دیجئے اب یہاں پھر توجہ کیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یہاں سے ابتدا کی اللہ سے محبت کرتے ہو یہ ہے محبیت محبت کرنے والا محب کہلاتا ہے یعنی اگر تم اللہ کا محب بننا چاہتے ہو ابتدا محبت سے تو کیا کرو فتبعونی آقا علیہ السلام کو فرمایا محبوب آپ کہہ دیجئے میری غلامی میں آ جاؤ میرے نقش قدم پہ چلو میری اتبا کرو میرے دکھائے ہوئے راستوں پر چلو میری تعلیمات پر عمل کرو میرے عصوہ میں ڈھل جاؤ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فتبعونی تم میرے بن جاؤ کیا میرے بن جاؤ یحببکم اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے تو آپ نے دیکھا تین درجے ہیں اس آیت کریمہ میں ایک ابتدا ایک راستہ اور واسطہ اور وسیلہ اور ایک انتہا ایک بیگننگ ایک اس کا انڈ اور ڈسٹینیشن اور ایک اس کا انڈیسپینسیبل مینز ناگزیر ذریعہ ابتدا محبت ہے ابتدا ہے محب ہونا محبت انتہا ہے محبوب ہونا محبت ابتدا بھی محبت ہے انتہا بھی محبت ہے اور واسطہ اور وسیلہ فقط مصطفیٰ کا ہو جانا ہے خدا کی محبت ابتدا ہے اللہ کی محبوبیت اس کی انتہا ہے اور اس انتہا تک پہنچنے کا واسطہ اور وسیلہ مصطفیٰ کی ذات میں فنا ہے فتبعونی فنا ہے محبت ابتدا ہے محبوبیت انتہا ہے اور واسطہ مصطفیٰ میں فنا یہی اس کا نامزیر راستہ ہے تو گویا فنا دردہ مصطفیٰ اگر عصوہ مصطفیٰ میں فنا نہیں تو اس بندے نے خدا کی محبت کا راستہ تیہی نہیں کیا ابتدا کی محبت انتہا کی محبت اور ابتدا کو انتہا سے جوڑنے والے فقط مصطفیٰ کے قدم مصطفیٰ کی نسبت مصطفیٰ کی غلامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہاں ایک لطیف بات سمجھا دو توحید و رسالت کے تعلق کی ان کنتم توحیبون اللہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو بولیے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یہ توحید کا پہلا قدم یہ سفر توحید کا پہلا قدم یحببکم اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب کر لے گا اللہ تم سے محبت فرمائے گا یہ سفر توحید کا آخری قدم توحید کی ابتدا محبیتِ الہی اور توحید کی انتہا محبوبیتِ الہی تو گویا توحید ابتدا بھی محبت ہے اور توحید کی انتہا بھی محبت ہے پہلے بھی توحید ادرباد میں بھی توحید اور دو توحید کے درجوں میں جس کو محفوظ کر کے رکھ لیا وہ نشطہ محمدی واسطہ مصطفی تو اگر واسطہ مصطفی درمیان سے کٹ گیا تو توحید کا سفر ہی تک جاتا ہے جو لوگ توحید کا سفر کرنا چاہتے ہیں وہ ابتدا کو انتہا سے جو نہیں سکتے ان کا پہلا قدم آخری قدم تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ توحید کے دو مقامات کے درمیان فنائید مصطفیٰ کو وسیلہ نہ بنا لیں تو واسطہ رسالت کو نکال کر نہ بندے کا ایمان ادھر ہے نہ ادھر ہے نہ اسے توحید کی اتجادہ کی خبر ہے نہ توحید کی اتجادہ کی خبر ہے ارے سفر توحید کو متصل کرنے والا باستہ اور سفر توحید کو جوڑنے والا راستہ وہ وسیلہ مصطفیٰ ہے جو مصطفیٰ کے وسیلے پر بروسہ نہیں کرتا اس کا نہ تعلق ابتدا میں خدا سے رہا نہ انتہا میں خدا سے رہا ابتدا ہے آپ کا سہن ابتدا ہے آپ کا سہن وہاں آپ کھڑے ہیں انتہا ہے آپ کی چھت چھت پر جانا چاہتے ہیں دونوں باتیں اچھی ہیں کھڑے بھی گھر کے سہن میں ہیں چالیس پچاس سیڑیاں ہیں اور جانا بھی چھت پر جاتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اور دنیان میں واسطہ سیڑی ہے کون دانشمند ہے جو کہے کہ میں بغیر سیڑی کے بغیر الیویٹر کے وہ بھی مشینی سیڑی ہو یا پرانے وقتوں کی ہیٹوں کی سیڑی ہو الیویٹر کا کون ہے آپ میں سے مجھے ایک بتا دے جو کہے کہ میں الیویٹر اور سیڑی کے واسطے اور وسیلے کے بغیر چھت پر چر سکتا ہوں کون ہے ہے کوئی گھر کی چھت پر آپ واسطہ پر سیڑی کے وسیلے کے بغیر نہیں چڑ سکتے تو توہید الہی کی چھت پر وسیلے مستفا کی سیڑی کے بغیر چھتا ہی گھر کی چھتے نہیں چڑ سکتے وسیلے کے بغیر واسطہ کے بغیر تو آپ توحید کے کمال کو پانا چاہتے ہیں واسطہ مصطفیٰ کی سیڑھی کے بغیر ارے اس رب نے مخلوق اور خالق کے درمیان اس رشتے کو جوڑنے کے لیے نبوت اور رسالت کا واسطہ سیڑھی بنا دیا جو اس واسطے کے ذریعے آئے گا اسے خدا کی محبت سینے سے لگا لے گی جو واسطہ مصطفیٰ کو نظر انداز کرنا چاہے گا صرف رب رب کرنا چاہے گا توحید توحید کرنا چاہے گا اور درمیان میں سو ہیلوں سے بہانوں سے دلیلوں سے باتوں سے آقا علیہ السلام کی ناگزیر واسطے کی حمیت کو کم کرنا چاہے حضور کے وسیلے کی حمیت کو کم کرنا چاہے اس کا نہ خدا کی توحید کی ابتداد سے تعلق ہے نہ ابتداد سے تعلق ہے تو اللہ رب بلیزت نے توحید کے دو درجوں میں محبوب کے واسطے کو محفوظ کر دیا ہے پھر ارشاد فرمایا اللہ رب بلیزت نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں تمام محبتوں کا ذکر کر کے قد انکان آباؤکم وابناؤکم واخوانوکم وازوادکم واشیرتکم تمہارے رشتے تمہارے ماں باب تمہاری اولادیں تمہارے بھائی مہن تمہاری بینیاں تمہارے خاندان خونی رشتے تمہارا مال تجارت تمہارا سودا تمہارے کاروبار تمہارے خوبصورت گھر یہ ساری جو تمہاری دنیا بھی محبتوں کے مظاہر ہیں اگر یہ ساری محبتیں مل کر ملٹیپل لف ساری محبتیں مل کر جو ملٹیپل لف یہ ساری اجتماعی محبت مل کر بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے کم نہ ہو تو تم مومنی نہیں ہو اب ایک ایک محبت کو گنتے آئیں اولاد ہے تو ماں باپ کی کتنی محبت آپ کے دل میں ہے اب ذرا اس کا ایفیکٹ دیکھتے ہیں نا ٹوٹل بناتے ہیں ٹوٹل ایفیکٹ دیکھتے ہیں ماں باپ کی محبت کی کوئی جگہ تو ہے نا دنوں میں اس کو رکھ لیں جمع کر لیں اب ایڈیشن کرتے چلے جائیں جمع کریں اس کے بعد اپنی ماں باپ ہیں تو اولاد کی محبت کتنی ہے جس کے لیے انسان زندگی گواہ دیتا مر مر جاتا ہے اولاد کی محبت کی شدت کو بھی جمع کر لیں ایڈ کر لیں بین بھائیوں کی محبت کو بھی ایڈ کر لیں پھر اگر شوہر ہے تو بیوی سے جو محبت ہے اس کو بھی ایڈ کر لیں محبت کو ایڈ کر لیں مال و دولت، تجارت، کاروبار، فیکٹری، انڈسٹری ٹریڈ، بزنس، امپورٹ، ایکسپورٹ ہر شہر کی محبت کو ایڈ کر لیں پھر اس کے بعد خوبصورت رہائش گاہیں، گھر، محل پیارے پیارے بیڈ روم آپ کے شاندار فرنٹ اینیویشن، خوبصورت مکان اس کی محبت کو ایڈ کر لیں ساری محبتوں کو جمع کر لیں اللہ رب العزت نے فرمایا ان ساری محبتوں کا جو ٹوٹل ہے اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور ادھر خدا و مصطفیٰ کی محبت کو رکھ دیں اور فرمایا احبا الیکم من اللہ و رسول اللہ اس کے رسول کی محبت اگر یہ اس سے زیادہ بڑھ نہ جائے تو خدا کی عذاب کا انتظار کرنا خدا کی عذاب کا انتظار کرنا اب ایمان کے لیے لازم ہے کہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی یہ محبت احبا الیکم اطاعت کی بات نہیں کی اطاعت اس کے بعد ہے اتباع کی بات نہیں کی پہلا درجہ رشتہ محبت ہے جس کو زندہ کرنے اجاگر کرنے اور تازہ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اور میں تو گلی گلی کچا کچا شرک تا غرب کریا کریا نگر نگر جس محبت کے ڈنکے بجاتا ہوں اور جس سوئی محبت کو جگاتا ہوں اور جس بھولی بسری محبت کو یاد دلاتا ہوں اور جس محبت کی راکھ کو دوبارہ جلا کر بھامر کرتا ہوں جس پر میری محنت ہے اس محبت کو پہلے رکھا جہاد الفی سبیل اللہ دین کو بعد میں رکھا ارے اس دین سے تعلق کیا ہے جب تک اس دین کا پیکر اور دین کو دینے والے سے آپ کا عشق اور محبت نہ ہو یہ ترتیب ہے جو اللہ نے رکھی ہم اس ترتیب کو آج بدلنا چاہتے ہیں اپنی عقل و دلیل سے اللہ کی دی ہوئی ترتیب کو بدلیں گے دین بدل جائے گا پھر آگے آئیے کسی کو کھانا کھلائے نیکی کا عمل ہے عجر ہے سباب ہے اللہ کا حکم ہے مگر اس عمل کا بھی محرک حکم کی تعمیل بعد میں ہو میں ایک بڑی سگنی کی گئنٹ بات کر رہا ہوں عمل کرنا کیا عمل حکم کی تعمیل ہے نا یہ ریلیونس بعد میں ہو محرک اس کا بھی محبت ہو اللہ کی محبت فرمائے اللہ رب بڑی عزت نے لئی سل بر را ان تولو وجوہکم قبل المشرف قبل المغرب نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرف اور مغرب کی طرف کر لو قبلہ رخوکو کہ نمازیں پڑھ لو محب اس کو نیکی نہیں کہتے وَلَكِنَ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ الْآخِرِ لَا آیا بِرْ نیکی یہ ہے کہ پہلے ایمان کا تقاضہ پورا کرو ایمان لاؤ اور پھر اس کے بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِلْ قُرْبَى وَالْيَطَامَى وَالْمَسَاقِينَ اور اس کی محبت سے موٹیویٹ ہو کر مال خرج کرو اللہ کی را آپ نے دیکھا حکم کی تعمیر یہ بات کی بات ہے مگر موٹیویشن اللہ کی محبت ہے عَلَى حُبِّهِ اس کی محبت میں خرج کرو تو گویا احکامِ الٰہی کی تعمیر میں بھی محرک محبت ہو پھر اشارت فرمایا سید علی شیر خدا اور اہلِ بیعتِ اتھار کا تذکرہ ہوا انہوں نے روزے رکھے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنوما کی شباہیابی میں افطار کیا تو پہلے دن کوئی یتیم آ گیا اٹھا کے اس کو کھانا دے دیا دوسرے دن مسکین آ گیا اس کو کھانا دے دیا تیسرے دن کثیر قیدی آ گیا اس کو کھانا دے دیا اللہ رب العزت نے آیت نازل کی سورہ دہر کی کیا ہے موٹیویٹنگ فیکٹر کیا ہے بیسک انسینٹیو کیا ہے ڈیسائسیو ایلیمنٹ کیا ہے ارشاد فرمایا وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمًا وَاسِيرًا اور اللہ کی محبت میں کھانا کھلا دیتے ہیں کسی دن مسکین کو کسی دن یتیم کو کسی دن اسیر کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ کی کھانا کھلا دیتے ہیں اللہ کی حکم کی تعمیر میں کھلا دیتے ہیں ان کی بھوک کے لیے کھلا دیتے ہیں سو جملے ہو سکتے ہیں مگر موٹیویٹنگ فیکٹر جس کو نیوکلیس بنایا اللہ حب میں ہی اس کی محبت میں کھلا دیتے ہیں تو یاد رکھ لیں جب تک اللہ کی اطاعت ہو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس کے اندر نیوکلیس موٹیویٹنگ فیکٹر بیسک انسینٹیو جب تک محبت کا رشتہ نہ ہو اور محبت بڑھتی بڑھتی مقام عشت تک نہ پہنچائے کنائے محبت نہ ہو اس وقت تک کوئی عمل عمل نہیں ہے کوئی عبادت عبادت نہیں ہے کوئی اطاعت اطاعت نہیں ہے یہی بات پھر حدیث نبوی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا متفق علیہ حدیث ارشاد فرمایا ثلاث من کن فی وجد حلاوت ایمان اب اصولی بات یہ ہے ہم ایک فیصلہ کر لیں کہ دین کی تعلیمات کا اور دین کا اور اسلام کا اس کا تصور اس کی تعلیمات کا میار اور پیمانہ ہم نے اپنی سمجھ سے قائم کرنا ہے یا خدا اور رسول کے اپنے ارشادات سے قائم کرنا ہے اگر تو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد سے قائم کرنا ہے تو کٹیگوری کا لئے لفظ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص میں متفق علیہ حدیث یہ تین علامتیں ہوگی صرف اسی نے ایمان کی لذت کو چکھا جس شخص میں یہ تین خوبیاں ہوگی اسی نے صرف اسی نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو چکھا اور اس نے ایمان کا ذائقہ چکھا اور جس میں یہ تین خوبیاں نہ ہو اس نے ایمان کا ذائقہ ہی نہیں چکھا بھلے بھلے وہ ساری رات مسلح بے کھڑا ہونے کیوں نہ ہو وہ ساری زندگی تقریر اور تبلیغ کیوں نہ کرتا پھرے وہ ساری وضا قطع اس کی شریعت کے مطابق کیوں نہ ہو جائے وہ تبلیغیں کرے عمال کرے یاد رکھ لیجئے ایک نکتہ میں آپ کو یہ آرز کر دوں اس حدیث میں آنے سے پہلے کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے اور یہ حدیث جو اب کوٹ کر رہا ہوں یہ بھی متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم اور اس حدیث کے مختلف تورک اور آسانی ساٹھ جمع کر کے میں نے پوری کتاب لکھی ہے ساٹھ تورک سے یہ حدیث مگر بخاری مسلم کی متفق علیہ سب سے اوچے درجے کی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور درجن سے زیادہ صحابہ حدیث کو ہوایت کرتے مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں ایک شخص اٹھا اس کا نام تھا عبداللہ ذل خوی یا رسول اللہ اللہ کے نبی اللہ سے ڈر اللہ سے خوف کیجئے آقا کسی کو زیادہ عطا فرمار رہے تھے کسی کو کم عطا فرمار رہے اور یہ آقا کا طریقہ تھا آقا انصاف نہ کرتے عدل کرتے تھے انصاف کہتے ہیں انصاف نصف سے ہے انصاف باب افعال سے ہے نصف نصف کر دینا سو روپے ہوں تو آدھے آدھے کر دینا کیا آدھے اس کو دے دینا آدھے پچا اس کو دے دینا پچا اس کو دے دینا یہ انصاف ہے سن لیں اس کے میہ بیوی بھی ہیں اور دس بچے اس کو بھی پچاس دے دینا ایک کی ایک بیوی یا ایک بچہ ہے اگر آدھا آدھا دونوں کو برابر دے دیا یہ ہے انصاف اب انصاف کا نتیجہ دیکھ لیجئے انصاف کا نتیجہ یہ ہے کہ جس کے پندرہ بچے دو بیوی ہیں اس کو بھی پچاس ملے ان کا گزر اوقات کیا ہوگا اور جو ایک بیوی ہیں صرف یہ ایک بچہ وہ بھی پچاس لے گیا تو گویا اس کو فراخی ملی اس کو تنگی ملی یہ انصاف ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان انصاف سے بلند تھی مصطفیٰ کا مقام عدل تھا عدل یہ ہے کہ برابر برابر نہ کرنا ہر ایک کو اس کے حسب ضرورت عطا کرنا جس کو جتنی ضرورت ہے اتنا دینا اس کی ضرورت ضیادہ ہے اس کو ضیادہ دینا تاکہ جب تقسیم کرے تو ہر ایک کو اتنا ملے جتنا ادھر ملا ہے تو انصاف کو کمال ہو جائے انصاف کا کمال تو عدل بنتا ہے تو آقا علیہ السلام کسی کو زیادہ دیتے نگاہ نبوت دیکھتی تھی کہ اس کی ضرورت کیا ہے کسی کو کم دیتے اور آقا علیہ السلام نے ایک مقام پہ غزو حنیم کے مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر فرمایا تمہیں کیا خبر میں کسی کو دیتا ہوں کسی کو نہیں دیتا کسی کو زیادہ دیتا ہوں کسی کو کم دیتا ہوں کسی کو زیادہ دے کر دوزخ سے بچاتا ہوں اور کسی کو زیادہ نہ دے کر دوزخ سے بچاتا ہوں یہ میری نگاہ دیکھتی ہے کہ اس کو زیادہ نہ دیا تو ناشکر اپن کے دوزخی ہو جائے گا اور میری نگاہ دیکھتی ہے اس کو زیادہ ملا تو عیاش ہو کر دوزخی ہو جائے گا جس میں توقع زیادہ تاکہ اس کا ایمان بچے یہ نگاہ مصطفی دیکھتی ہے کوئی اور نہیں دیکھتا تو وہی ماجرہ ہو رہا تھا وہ شخص کھڑا ہوا اس نے کہا انصاف کیجئے وہ عدل سے مراد انصاف لے رہا تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا بدنصیب اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کائنات میں بات کرتا ہے تو مجھے زمین کی امانت بھی امین میں ہی سمجھتے وہ اتنی بات کر کے آقا علیہ السلام کی طرف پشت کر کے پشت بیک کر کے چلا پشت کر کے چلا پڑا ایک حدیث میں ہے اور حدیث کل بخاری مسلم میں سیاستہ میں درجن تورو اور آسانیت کے ساتھ ایک حدیث میں حضرت خالد ابن ورید رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور ارز کیا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس منافق کا سر کرم کر دوں فرمایا نہیں نمازیں پڑتا ہے لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے دوسری حدیث میں سیدنا فاروق آزم رضی اللہ عنہ کھڑے ہو رہے ارز کہ یا رسول اللہ اس خبیص کی گردن اڑا دوں مجھے اجازت نے فرمایا عمر نہیں بیٹھ جاؤ مارنے کی اجازت نہیں دی قتل کرنے کی اجازت نہیں دی وہ پشت کر کے چلا گیا اس نے دو عمل کی ایک آکھ علیہ سلام سلام پر تنقید کی ایک حضور علیہ سلام کی بیعدبی کی پشت کر کے چلا گیا عدب نہیں آیا بارگ مصطفیٰ کا دو ہی کام کی ہے نا جب آکھ علیہ سلام نے دیکھا وہ جا رہا ہے تو فرمایا اٹھائیے سعی بخاری سعی مسلم کو ترمزی کو ابو دعوت کو نسائی کول کتب کو اٹھائی آکھ علیہ سلام نے فرمایا اسے دیکھ رہی اور صحابہ اکرام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اور میں یہ سوچا کرتا ہوں کہ یہ بات جو آگے حضرت ابو سعید خدری نے فرمائی اس بات کے کہنے کی کیا ضرورت تھی جو آگے سار آئے حدیث کا کیا ضرورت تھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے صرف واقعہ ہی بیان کر دیتے مگر واقعہ کے درمیان اس کا حولیہ بیان کر دیا صحابہ اکرام اور فرمایا وہ شخص جو مرا اس کی گھنی گھنی داری تھی اس کی پیشانی ابریوی تھی آنکھیں دسیوی تھی سر منا ہوا تھا اور اپنی چادر یا پاجامہ یا جو بھی تہبن آدھا پنری تک اوپر اٹھا ہوا تھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ہو رہا ہے اس واقعہ کے درمیان صحابہ اکرام اس کا یہ حولیہ کیوں بیان کر رہے اس حولیہ کا کیا تعلق ہے نفس مضمون کے ساتھ بڑا تعلق ہے وہ مکتب محمدی کے شاگرد ہیں حضور کے پڑے ہوئے واقعہ اسلام کے تلام ازا ہیں صحابہ انہیں معلوم ہے کیا جب انہیں فرمایا سر منا ہوا تھا داری بڑی گھنی تھی گار ابرے ہوئے تھے آنکھیں دسی ہوئی تھی پشانی ابری ہوئی تھی پندلی تک چادر اٹھی ہوئی تھی یہ بتا کر بتانا یہ چاہتے تھے کہ جو ظاہری احکام شریعت ہیں اور جو ظاہری وضا کتا ہے ان میں بڑا سخت تھا شریعت پر عمل پیرا احکام شریعت کے ظاہر پر عمل کرنے میں بڑا سخت تھا کوئی کمی نہ تھی یہ بات سمجھیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی اور دیگر صحابہ حلیہ بیان کر کے ہمیں پہچان کروا رہے ہیں کہ وہ شخص جس نے بار کہے نبوت میں بے عدبی کی اور پشت کر کے چلا اور گستاخی کی سن لوگ کے ظاہر احکام شریعت میں بڑا سخت تھا متشدد تھا کوئی کمی نہ تھی لچک نہ تھی پخت تھا وہ یہ بتا رہے ہیں ان کی بات ہو گئی اب اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو دیکھو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی پشت میں سے اس کی نسل میں سے اس کے پیروکار ہوں گے اس کو پہچان لو اور صحابہ ایک سامنے کون بیٹھے ہیں بولیئے دوسری تیسری چوتھی سدھی کے لوگ بیٹھے ہیں چودمی اور پندرمی سدھی کے لوگ سامین بیٹھے ہیں یا صحابہ اکرام بیٹھے ہیں کون بیٹھے ہیں صحابہ اکرام ان سے فرما رہے ہیں اتنی نمازیں پڑھیں گے وہ اس کے پیروکار کہ تمہیں اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کم نظر آئیں گے اتنے روزے رکھیں گے عمل عمل کی بات کر رہا ہوں یہ ایک فکر ہے فتنہ ہے کہ عمل کی بات کرنی چاہیے عمل کی بات عمل پر زور دیا جائے عمل کی ضرورت ہے عمل کی بے شک ضرورت سے بڑھ کر وہ اپنے نبی کے ساتھ سچی محبت سے زیادہ تعدام ہے محبت جگائی جائے اور عمل پر لائے جائے دونوں کو یقعہ کیا جائے نہ عمل کی اہمیت سے محبت کی نفی کی جائے نہ محبت کی بات کر کے عمل کی نفی کی جائے جس ایک کو کٹیں گے آدھ دین کٹ جائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی نمازیں تمہاری نمازوں سے زیادہ دکھائی دیں گی اتنے روزے رکھیں گے کہ تم اپنے روزے حقیر جانو گے اتنے عمل کریں گے کہ تمہیں اپنے عمل کم اور حقیر نظر آئیں گے اتنی قرآن کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا فرمایا یہ اپنی نمازوں کے باوجود یہ اپنی کسرت کے ساتھ روزوں کے باوجود یہ کسرت کے ساتھ اپنے عمال شریعت کے باوجود یہ ظاہری وضا قطع کے باوجود ظاہری شریعت کے عقام اور عمال پر پورے ہوگے ظاہراً تم سے بھی جس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے اب یہاں کراچی والو پاکستان والو اور عالم اسلام کے وہ تمام سامعین اور ناظرین جو کہ میری بات سن رہے ہیں اور جن تک پہنچتی رہے گی میرا ایک سوال ہے جواب دو آقا نے فرمایا وہ ایمان سے اس طرح اور خون کا کترہ بھی اس کے سر پہ نہیں لگتا اب بتائیے ایمان سے اسے کس شہر نے خارج کیا عمل کی کسرت تو موجود تھی آقا میں شریعت پابندی تو موجود تھی نماغ بھی تھی روزہ بھی تھا حج اور زکاة بھی تھا عمل بھی تھا قرآن کی ترامت بھی تھی داری بھی تھی چادر بھی تہون بھی اوچا تھا سر بھی منا رکھا تھا ظاہری وضا قطع عمل شریعت کا اتنا کیا کر اسلام نے فرمایا صحابہ اکرام کو کہ تم بھی اپنے عمل ان سے کم سمجھو گے عمل اتنے تھے مگر اتنی عمل کی کسرت بھی اسے ایمان سے خارج ہونے سے بچا نہ سکی اس کی نمازیں پڑھنا اسے ایمان سے خارج ہونے سے بچا نہ سکا اس کے روزے اسے دین سے خارج ہونے سے بچا نہ سکے قرآن مجید کی ترائمت اسے دین سے خارج ہونے سے بچا نہ سکی اس کی ظاہری وضاقتہ شریعت کے آقام کی اسے دین سے خارج ہونے سے بتا نہ سکیں ارے ظاہر میں سارے عمل اور صورت و شریعت کی تھی تو سوال ہے ان ساری حفاظتی تدابیر کے ہوتے ہوئے وہ دین اور ایمان سے خارج کیوں ہو گیا کس شہر اس کے نماز روزِ حجزکات اور عمل اور تلاوتِ قرآن کے ہونے کے باوجود کس شہر اسے دین اور ایمان سے خارج کر دیا اللہ کی عزت کی قسم بخاری، مسلم، ابو دعوت، ترمزی، نسائی، ابنِ ماجہ کل ساکھ کتب حدیث کی اٹھا کے دیکھ لیں ایمان، نماز، روزہ، حج، زکاة، عمل، تلاوتِ قرآن آقامِ شریعت کی کسرت کے باوجود ایک شہر صرف ایک جس نے اسے دین اور ایمان سے خارج کر دیا وہ مصطفیٰ کی بے عدبی تھی وہ مصطفیٰ کی بے عدبی تھی وہ مصطفیٰ کی گساہی تھی اور بے عدبی کیوں ہوئی کہ دل محبتِ مصطفیٰ سے خالی تھا کہ محبت ہو تو بندہ کبھی بے عدبی نہیں کرتا ارے محبت کرنے والا تو محبوب کے گری کوچے کہ کتوں کو بھی چھوٹا گرتا ہے کوئے صد مصیدہ مجنوع خالق گفتا ہی چھوٹ گفت گاہے گاہے ہی در کوئے لیلہ رفتا بود یہ ایک گوشہ اب دوسرا پہلو محبت کا اب دوسری حدیث جو میں سنا رہا ہوں وہ پھر صحیح بخاری کی حدیث اور حدیث صحیح حدیث صحیح اور اس حدیث کے راوی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے اور سیدنا فاروق عاظم روایت کرتے ہیں اب ایک رخ دیکھ لیا نا آپ نے کہ آمال کی کسرت تھی اور محبت میں کمی تھی تو دین اور ایمان سے خارج ہو گیا اب اس کا دوسرا رخ بتاتا ہوں کہ آمال میں کمی تھی مگر محبت سے جل بھرا تھا اب اس کا ریزرٹ بھی دیکھ لیجئے اور اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہتا مجھ پہ کوئی اتراز نہ کرے جسے کرنا ہو اگر اس کا ایمان اجازت دیتا ہے تو آقا علیہ السلام کی حدیث پر کر کے دیکھیں میں میری ذمہ داری فقط یہ ہے کہ حدیث جو کوٹ کروں حدیث سے صحیح کوٹ کروں میں بخاری مسلم کی متفقہ لے دے رہا ہوں اور رابی سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا آقا علیہ السلام کے عید مبارک میں کان اسمہ عبداللہ قربان جائیں وہ جس کے پاس عمل کی کسرت تھی اور محبت کی کمی تھی اس کا نام بھی عبداللہ تھا اب دوسری مثال جس میں عمل کی کمی ہے مگر محبت سے خالی نہ تھا نام اس کا بھی عبداللہ ہے اس کا کام کیا تھا حدیث پاک میں اس کے دیگر کوئی آمال اور کارحائے نمائع بیان نہیں کیے گئے اس کا کام یہ تھا کہ سارا دن آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا رہتا اور حضور علیہ السلام کو تکتا رہتا مجلس میں بیٹھتا تکتا وہ دیکھتا کہ جو آتا ہے ہر کوئی اپنے دکھڑے سناتا ہے آقا علیہ السلام کو کہتا ہے یا رسول اللہ میری غربت ہے کھانے کا کچھ نہیں کرم فرما دیجئے تو حضور اس کا غم سنتے ہیں کسی کی پریشانی اولاد کی ہے حضور اس کا غم سنتے ہیں کسی کو یہودی اور کرز دینے والے تنگ کر رہے ہیں حضور اس کا دکھڑا سن رہے ہیں کوئی بیمار ہے حضور اس کا دکھڑا سن رہے ہیں کوئی پریشان حال ہے سارا دن وہ دیکھتا کہ جو آتا ہے اپنے دکھ سناتا ہے اور آقا علیہ السلام ہر ایک کا دکھ سنتے اور دکھ باٹتے ہیں پھر بکیہ امت کی اصلاح رشد و ہدایت کے لیے اپنا درد کرتے اور خطاب فرماتے ہدایت دیتے واز کرتے صبح سے شام تک آقا علیہ السلام امت کا بوجھ اٹھاتے اور بوجھ باٹتے سارا دن اور وہ یہ دیکھتا کہ آقا علیہ السلام پر اس طرح انسانی اور بشری زندگی میں جو سارا دن لوگوں کی فکر کرے ایک سٹریس اور سٹین آ جاتا ہوگا مگر حضور کو ہساتا کوئی نہیں حضور کا بوجھ اتارتا کوئی نہیں اس کا اور کوئی کام نہیں تھا وہ ہر دس پندرہ بیس منٹ کے بعد جب گفتگو ہوتی تو کوئی لطیفہ سنا کر لطیفہ حضور کو ہسا دیتا تھا یہ بھی سنی ہر دس پندرہ منٹ پیس کی منٹ کے بعد وقفے وقفے سے کوئی لطیفہ سنا دیتا ایسا لطیفہ جو آقا علیہ السلام کی مجلس میں سنایا جا سکتا اور آقا علیہ السلام سما فرما سکتے آپ کی مجلس کی شان کے لائے تو حدیث پاک میں وَقَانَ يُدْحِقُ رَسُولَ اللَّهِ صَبْلَلَّهِ وَسَلَّمَ وہ آقا علیہ السلام کو اس کا عمل صرف یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو ہساتا تھا کوئی ایسی بات کہ حضور مسکرا پڑے اور ہسے مسکرائیں تو آپ کا بوجھ اتر جائے فریش ہو جائے آپ کی طبیعت آپ ریلیکس کریں وہ صرف آقا علیہ السلام کو ریلیکس کرتا خوش کرتا تھا یہ اس کا عمل تھا اور اس کے عمل میں کچھ خرابی بھی تھی غلطی کوئی گناہ کبیرہ کر لیا اس پر پھر کونوں کی سزادی گئی پھر کوئی گناہ کبیرہ کر لیا پھر کونوں کی سزادی گئی پھر گناہ کبیرہ کر لیا پھر کونوں کی سزادی گئی تو عمل میں یہ کمزوری بھی تھی عوائل دور ہوگا جس زمانے چیزیں حرام ہوئی ہیں تو رفتہ رفتہ لوگوں کی طبیعتوں سے اور مزاجوں سے وہ چیزیں نکلیں اور صوبت کے طبیل فیض سے پھر وہ سب پاک پاکیزہ ہو گئے تو وہ گناہ کبیرہ کر کے دو تین بار کونوں کی سزا بھگت بیٹھا ایک روز مسجد نبی میں صحابہ کرام بیٹھے تھے اپنے حلقے میں اس کی بات چل پڑی تو بعض صحابہ میں سے بعض نے اس پر لانت بھیجی کہ اللہ اس پر لانت کرے اب صحابہ کرام کی مجلس میں اتنی بات ہوئی تھی کہ اچانک آقا علیہ السلام باہر تشریف لے آئے اب مضمون محبت ہی بیان ہو رہا ہے آپ نے وہ جملہ سن لیا کہ صحابہ میں سے بعض کہہ رہے ہیں کہ خدا لانت کرے اس پر کہ اتنی بار اسے سزا ملی حد جاری ہوئی پھر بھی گناہ نہیں چھوڑا تو آقا علیہ السلام نے بات سن کر فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ سَلَّمَ لَا تَلْعَلُوهُ فَوَلَّا بِي مَا عَلِمْتُمْ اِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فرمایا خبردار اس پر لانت نہ بھیجنا صحابہ کرام سے فرمایا خبردار اس پر لانت نہ بھیجنا فرمایا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور اب یہ حدیث ہے جو صحیح بخاری میں بھی آئی کتاب الحدود میں اب اس حدیث کو لکھ کر علامہ ابن تیمیہ نے حدیث جبریل کی شرع اپنی کتاب الاحسان میں حدیث جبریل کی شرع کرتے ہوئے اور ایمان پر کتاب لکھی ایمان اور احسان پر شرع کرتے ہوئے درجن و صفحات لکھے ہیں علامہ ابن تیمیہ میں اب میں اس کے اوپر قوٹیشن لے رہا ہوں ایک ایسے عالم کی جو اپنے نکتہ نظر کے اعتبار سے معروف ہیں وہ عاشق علماء میں اور صوفی علماء میں تصور نہیں کیے جاتے وہ علامہ ابن تیمیہ ایمان اور احسان کی تعریف کرتے ہوئے اس حدیث کو دلیل بنا کر انہوں نے کئی صفحات تک ایمان کا معنی متین کر دیا ہے اور انہوں نے لب نبان نکالا ہے کہ اس حدیثِ بخاری کی روشنی میں اور آقا علیہ السلام کی قسم مبارک کے ساتھ اس ارشاد کی روشنی میں عامال کی کمی کے باوجود اگر محبتِ مصطفیٰ ہے تو وہ صفح صاحبِ ایمان انہوں نے ایمان کی تعریف حضور کی محبت کے ساتھ کر دی اور یہ لکھا ہے اگر عامال میں نقص ہو اور محبت ہو تو بندہ مومن رہے گا وہ ایمان سے خارج نہ ہوگا عامال میں کمی تھی محبت میں نہ تھی اور محبت کی دلیل کیا تھی یہ محبت کی علامت تھی کہ اسے نہ کوئی اور فکر تھا نہ غام تھا صرف حضور کا غم رہتا کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں حضور کو ہاں ساتھ ہوئے ارے یہ سوچ کس کی ہوتی ہے یہ صاحبِ محبت کی ہوتی ہے اس محبت کی عمل میں اتنے بڑے گناہِ کبیرہ کو بار بار کرنے کے باوجود اسے ایمان سے نکلنے نہ دیا ادھر کسرت سے عامالِ شریعت ہونے کے باوجود وہ اسے ایمان میں سے نکلنے سے روک نہ سکے تو پتا چلا ایمان عامال کی کسرت کا نام نہیں ہے عامال کسرت محبت کا نام ہے خواہ محبتِ خدا ہو یا محبتِ مصطفیٰ ہو اگر محبت کے ساتھ عمل مل جائے تو محبت ایمان کو کامل کر دیتی ہے اور اگر عمل نہ ملے تو ایمان کا وجود رہتا تب بھی ہے مگر وہ ناکس ہوتا ہے عمل نہ ہو تو بغیر عمل کے ایمان ناکس رہتا ہے مگر ایمان سے خارق نہیں ہوتا وہ بندہ مومن ہوگا مگر عمل کے پہاڑ موجود ہوں اور محبت میں ناکس راکے ہو جائے وہ بندہ دین اور ایمان سے ہی خارق ہو جاتا ہے یہ وازنہ ہے دو چیزوں کا اس لئے ارز کیا کہ اساس دین کی ایمان کی جملہ تعلقات کی محبت پر ہے تو میں ارز کر رہا تھا اس لئے اللہ ربیزت نے فرمایا تین علامتیں ہوں تو بندہ ایمان کی خلاوت اور مٹھاس چکتا ہے پہلی علامت آقا علیہ السلام نے کیا فرمائی ترجیح ہم مقرر کرنا چاہتے ہیں اپنی سمجھ سے یا ترجیح تاجدار کائنات کی زبان پاک سے لینا چاہتے ہیں ترجیح آقا متین کریں گے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کائنات کی سب محبتوں سے بڑھ کر اَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا یہاں ایک لفظ قابل توجہ اہل علم بیٹھے ہیں اور سیکروں کی تعداد میں علماء بیٹھے ہیں میں دیکھ رہا ہوں علماء بیٹھے ہیں فرمایا ایمان کی پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول کی جو محبت ہے کائنات کی ساری محبتیں سیوہ ہما ان دو محبتوں سے کم ہوں اور ان کی محبت بڑھ کر اس کے لئے لفظ استعمال کیا مِمَّا سِوَاهُمَا ہما تصنیہ کا ضمیر ہے یاد رکھ لیں اللہ نے پورے قرآن اور پوری حدیث میں قرآن اور حدیث کے اللہ اپنا ذکر اور مخلوق کا ذکر ہما کے تصنیہ کے سیغے میں کبھی جمع نہیں کرتا کبھی یوں نہیں کہتا اپنا ذکر کرے اور مخلوق کا ذکر کرے اور کہے ہم دو سے زیادہ نہ ہو یا ہم دو سے کم نہ ہو ہم دو یہ نہیں کہتا اللہ اور مخلوق کو کٹھا کر کے دو ہم دو خواہ کوئی چیز زیادہ ہو یا کوئی چیز کم ہو یا اس کے مقابلے میں ہو اللہ اپنے آپ کو خالق اور مخلوق کو کٹھا ہما یعنی تصنیہ میں ہم دو اس سیغے میں جمع نہیں کرتا اگر اللہ اور مخلوق کی بات ہوگی تو اپنی بات الگ کرے گا مخلوق کی بات الگ کرے گا یہ بات آپ سمجھ گئے ایک ہی استثناء ہے ساری کائنات میں مخلوق سب ہیں اور مخلوق آقا علیہ السلام بھی ہیں حضور بھی محضر اللہ خالق نہیں یہ مخلوق ہیں مگر صرف ایک استثناء ہے مخلوق میں سے کسی کو اللہ اپنے ساتھ ایک زمین میں جمع نہیں کرتا مگر آقا علیہ السلام کا ذکر آیا تو خود کو اور رسول کو دونوں کو ملا کر ہما کے سیغے میں جمع کر دیا فرمایا ہم دو کی محبت سے کوئی اور محبت زائد نہ ہو ہم دو کی محبت سے کوئی اور محبت آقا فرما رہے میرے اور رب کی محبت ہم دو کی محبت سے کوئی اور محبت زائد نہ ہو ارے جن محبت وں یہ چونکہ آقا رسول نے بات کی آقا کی شان یہی تھی کہ دو کہہ کر بات کرتے ہم دو کی محبت سے زائد نہ ہو آقا کی شان عبدیت یہی تھی اب اللہ رب عزت سے پوچھتے ہیں باری تعالی اس نکتے پر کبھی آپ نے بھی کچھ ارشاد فرمایا وہ کہتا ہے سورہ توبہ کو پڑھو اللہ نے وہاں رضا کی بات کی آقا علیہ السلام نے یہاں اللہ رسول کی محبت کی بات کی اور ادھر سورہ توبہ میں اللہ نے اپنی اور اپنے حبیب کی رضا اور عطا کی بات کی تو فرمایا وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَقُعِ يُرْدُوهُ اسے ذری یاد کرتے ہیں نا ایک کے لیے ہُو دو کے لیے ہُما اور تین یا زیادہ کے لیے ہُم یہاں آقا علیہ السلام نے بات کی تو ہُما کہا دو کی بات کی اب خدا نے بات کی اس نے ہُو کہا ایک کی زمین فرمایا وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَقُعِ اَنْ يُرْدُوهُ اور اللہ اور اس کا رسول حق دار ہیں کہ اسے رازی کیا جائے اب اگر آقا فرما رہے ہوتے تو عبدیت کا عدب قائم رکھتے ہوئے فرماتے اللہ اور اس کا رسول حق دار ہیں کہ انہیں رازی کیا جائے یہ مقام عبدیت تھا عبد کے لیے لیمیٹیشنز ہیں حدے ہیں آقا فرماتے تو سوا ہما کی طرح فرماتے اللہ رسول حق دار ہیں کہ ان دونوں کو رازی کیا جائے مگر خدا کے رئیے کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے اب کیونکہ یہ کلام خدا ہے اس نے ہما بھی نہیں کہا واحد کا زمین استعمال کر کے واحد کی زمین اللہ کو رازی کرنا اور رسول کو رازی کرنا تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول حق دار ہیں کہ انہیں رازی کیا جائے یہ عجیب بات آگئی آپ نے فرمایا این یردو ہو اسے ایک کو رازی کیا جائے تو اسے کیوں کہا دو کیوں نہیں کہا ایک کو بنا دیا تو رب کائنات نے اس آیت کے اسلوب اور زبان سے جواب دے دیا لوگو ہاں اس لیے ایک کہا کہ اگر میرے اور مصطفیٰ کی ذات کی بات ہوتی تو ذات میں ہم دو ہیں مگر رضا میں ایک ہے ذات میں دو ہے محبت میں ایک ہے ذات میں دو ہے عطا میں ایک ہے خدا کو راضی کرنا یہی مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے ہم دونوں کو راضی کیا جائے اس لیے نہیں کہا تاکہ کوئی رضا خدا اور رضا مصطفیٰ کو جزا نہ کر دے رضا خدا اور رضا مصطفیٰ کو ایک رضا بتانے کے لیے یردو ہو کہا ہے ہمانے کہا اب ایک لطیف بات ہے جس طرح اس حدیث پر دو درجن کے قریب صفحے علامہ ابن تیمیہ نے لکھ خلاصہ کلام یہ دیا کہ ایمان کی اصل محبت رسول ہے اب یہ جو حدیث میں نے یہ قرآن مجید کی جو آیت کوٹ کی یردو ہو کیا اللہ رسول حق دار ہے کہ اسے راضی کیا جائے علامہ ابن تیمیہ نے اس آیت کو بھی لیا اپنی کتاب اس سارم المسلول نے وہ احباب اور اہل علم غور سے سنے جنہیں علامہ ابن تیمیہ کی بات زیادہ مستند دکھائی دیتی دوسرے علماء محدثین اور محققین اور آلام کے مقابلے میں جو علامہ ابن تیمیہ کی بات کو زیادہ ریشنل اور زیادہ وقی سمجھتے ہیں وہ توجہ سے سنے تو اسارم المسلول میں علامہ ابن تیمیہ نے پوری فصل اکباب قائم کیا اور یہ آیتیں جمع کر کے رسول کے لیے وحد الزمیر زمیر کو واحد بنا دیا فرق مٹا دیا رضا میں ایک زمیر استعمال کر دی اور اینڈ جا کے اس پہ کیا کہ فقد اقام اللہ مقام نفس فی امر و نحی و اخبار و بیان میں علامہ ابن تیمیہ کی عبارت کوٹ کر رہا ہوں فلا یجوز اینجو اور پھر وہ کہتے ہیں ایک اور مقام پر کہ مخلوق کا خالق تک پہنچنے کا سوائے مصطفیٰ کے اور واسطہ ہی کوئی نہیں اور آج لوگ نادانی سے سمجھنے لگ گئے ہیں کہ بندہ خدا سے براہران جا گلے واسطے کی جا ضرورت ہے واسطے کی حاجت نہ ہوتی تو بھلے مانے سو گھر بیٹھے مومن بن گئے ہوتے غار حرام مصطفیٰ پہ اتار کر اپنے پیغمبروں کو بیجنے کی ضرورت کیا تھی بغیر واسطہ ہر ایک کو ایمان دے دیتا اس نے تو بغیر واسطہ کے کسی کو ایمان ہی نہیں دیا بغیر واسطہ واسیلہ کو کسی کو اپنی پہچان ہی نہیں کرائی بغیر واسطہ واسیلہ کے کسی سے کلام ہی نہیں کیا وہ رب جو اپنے بندوں سے نبی کے واسطے کے بغیر کلام ہی نہیں کرتا اسی سے کلام کرتا ہے جس کو نبی بناتا ہے اور نبی کو کہتا ہے میری طرف سے میرے محبوب تو میرے بندوں سے کلام کر تاکہ بندوں کو پتا چلے کہ میں رب ہو کر جب تم سے بات نہیں کرتا نبی کے واسطے کے بغیر تم بندے ہو کر نبی کو درمیان سے نکال کر مجھ سے کیسے بات کرنا چاہتے ہو تو آپ نے دیکھا اللہ رسول کا تعلق بھی محبت پر کائیں اللہ رسول کا تعلق بھی محبت پر کائیں پھر مومنوں کو تلقین کی دوسرا رشتہ محبت رسول کا فرمایا سورہ احضاب میں ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کی ذات گرامی کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر نبی کو محبوب نہ بنا لے جان سے بڑھ کر جب تک نبی کو سے محبت نہ کرے اور جان سے بڑھ کر نبی کو قریب نہ سمجھے اس وقت تک وہ مومن نہیں تو قرآن مجید نے ایمان کا میار مقرر کر دیا کہ جانوں سے بڑھ کر ذات مصطفیٰ کی محبت ہو اور ذات مصطفیٰ کی قربت ہو تو مومن پیمانہ مقرر کر دیا اور پھر آقا علیہ السلام یہ جان کی بات تھی آپ دیکھئیے نا جب آقا بیان کرتے ہیں تو شان عبدیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں جب اللہ بیان کرتا ہے تو اس لیمٹ کو توڑ دیتا ہے آقا علیہ السلام نے بیان کی تو حدیث میں فرمایا لَا يُمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّا أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالْنَّاسِ اجْمَعِينَ عامت الناس تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین اپنی اولاد اور کل انسانیت اور کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کریں محبت کی بات اب دیکھ ایمان کو محبت بنائے اللہ نے بات کی اللہ نے فرما دیا کہ جانوں سے بھی بڑھ کر محبت نہ کریں اب یہ جو جانوں سے بڑھ کر محبت کر نا آقا علیہ السلام نے یہ سبق سیدنا فاروق کے عاظم کے ذریعے امت کو بھی پہنچ آیا اور یہ حدیث بھی سیدنا فاروق عاظم کا ہاتھ پکڑ لیا فرمایا آؤ عمر ذرا چلتے تو لے کے چل دیئے کیا شان تھی ان صحابہ کی جن کے ہاتھوں میں مصطفیٰ ہاتھ دے کے چہل قدمی کرتے کیا شان تھی آقا کے خلافہ کی غلاموں کی جن کے ہاتھوں میں ہاتھ مصطفیٰ دے کے چلتے ارے ان سے بڑھ کر بھی کوئی قریب مصطفیٰ ہوگا امت کو دونوں سمت اعتدال لکھنا چاہیے دونوں سمت میں ایک بات کہا کرتا ہوں ایک بات کہ صحابہ وہ تھے جن کے ہاتھوں میں ہاتھ لے کے مصطفیٰ چلتے تھے ہاتھوں میں ہاتھ لے کے چلتے تھے اور اہل بیعت اور عطرت وہ تھی حسن حسین جن کو کندوں پہ بٹھا کے چلا کرتے تھے اب کس سے اپنا تعلق محبت کم کریں گے آپ دونوں کو جورنے کا نام ایمان ہے اور ان میں مقابلہ نہ کیا جائے فرماتے ہیں کہ ہم آکر اسلام کے ساتھ تھے وہ سیدنا عمر فاروق کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے فقال لہو عمر رضی اللہ تعالی عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ لعنت حب علیہ من کل شیئ اللہ من نفس آقا آپ مجھے کائنات کی ہر شیئ سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے اب آپ چونک جائیں گے کہ یہ کیوں کا جان سے سوائے جان کے چونک نے کی بات نہیں سمجھ نے کی بات ہے وہ فاروق کے آزم تھے ہم کہتے ہیں کہ جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں مگر جانوں سے زیادہ محبوب حضور کو رکھا کبھی نہیں انہوں نے جو کیفیت محسوس کی سچائی سے بیان کر دی یہ ان کا ایمان ہے صداقت ہے اور یہ تردیت کا پروسس ہے سوائے جان کے کائنات کی ہر شئے سے محبوب ہیں تھا اب رشتہ مصطفی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب تک گان سے بھی میری محبت بڑھنا جائے مومن نہیں ہوگا جب آکر علیہ السلام نے ہاتھ پکڑے ہوئے یہ بات فرما دی فقال لہو عمر فئنہ الان واللہ لانتا حبو علیم بن نفس از کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ کے جملے نے میرے دل کی قائع پلٹ دی آپ اسلم ہیں آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محمود ہو گئے یہ فیض اور تاثیر تھی زبان مصطفیٰ کیوں ہوا امت کو سمجھانا تھا پروسس میں تدریج میں کہ انہوں نے ایک سٹیج بیان کی کہ محبت یہاں تک آگئی ہے اگلا کنارہ ابھی باقی ہے فرمایا نہیں جب تک حاصل ہو جائے جان سے بھی میری محبت نہ بڑھے جملے کہنے کی دیر تھی کائنات دل بدل گئی جب عرض کیا یا رسول اللہ جان سے بھی معلوم ہے فقال النبی صلی اللہ علیہ 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 عمر اب مومن کامل ہو گئے اب مومن کامل ہو گئے آپ نے دیکھا کہ آقا علیہ 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 سارے ایمان کے بعد آتے میں بڑی سگنیفیکنٹ بات کہنا چاہتا ہوں عامال کی اہمی چلت امت مسلمہ آج عامال کی کمی کی وجہ سے مار کھا رہی ہے اخلاق کی کمی میں مار کھا رہی ہے معاملات میں اچھی نہیں نہیں زلیل ہو رہی ہے برطاؤ میں اچھی نہیں تاعات یہ سب عامال یہ سب معاملات یہ سب عبادات یہ بات میں آئیں گی ان سب سے پہلے ایمان ہے عمل بات میں آئیں گے اور ایمان نام ہے محبت رسول کا اور کمال محبت رسول کا یہ کل قرآن اور حدیث دیفائن کر رہا ہے کہ جب آپ ایمان میں کمزور رہ گئے آقا علیہ السلام کے ساتھ رشتہ محبت کا قائم نہ ہوا ارے کون سا عمل کون سی نماز کون سی سجد کون سی خیرات کون سی زکاة کون سی تبریغ اور کون سا اخلاق پھر اخلاق تو مغرب میں جائیں مغرب سوسائٹی میں مسیح دنیا کے آپ سے اچھے چیریٹی زیادہ ہوتی ہے وہاں جھوٹ وہ نہیں بولتے دو کد ان کے بچے بھی نہیں بولتے چغلی وہ نہیں کرتے لاکھ امور ہیں ظاہری چیزوں میں جو ان کے پاس بہتر ہے چونکہ ایمان نہیں لہٰذا عامال اسلام نہیں اگر آپ عبادات پر آ جائیں تو عبادات خوارج کی سب سے وزل خویسر تمیمی اور اس کے پیروکار کی سب سے زیادہ تھی جن کے ہوتے ہوئے ایمان سے حضور نے اسے خارج قرار دے دیا تو مدار ایمان کا کس پر ہوا محبت رسول پر جب تک یہ رشتہ محبت استوار نہیں ہوتا اور استوار ہونے کے بعد پائے دار نہیں ہوتا اور پائے دار آقا علیہ السلام نے یہ تو صحابہ اکرام تھے ان کا رشتہ تھا آقا علیہ السلام نے ہماری بات کی آقا علیہ السلام نے آپ سوچیں گے کوئی ہمارا بھی تذکرہ ہے زبان یار پر یا نہیں ہم جو ہر سال میلاد مناتے اور حضور کے جلوس کرتے ہیں حضور کی ناتے پڑتے ہیں حضور کے ترانے گاتے ہیں آقا کے اپنے محبوب کے یار کے نخنے گاتے ہیں اور حضور کے ڈنکے بجاتے ہیں اور مال و دولت سب کچھ نٹاتے ہیں اور مارے مارے مدینہ کی حاضری کے لیے جاتے ہیں ہر کوئی مارا مارا کیوں جاتا ہے ہم جو یار کو اتنا تذکرہ کرتے ہیں کئی زبان یار پہ ہمارا بھی ذکر ہے ایک بات آ جاتی ہے نا عاشقوں کے دلوں میں ہاں زبان یار پہ ہمارا ذکر بھی آیا زبان یار پر وہ محبوب کیسا جو اپنے عاشقوں کو جانے نہ وہ محبوب کیسا جو اپنے محبت چاہت کرنے والوں کو پہچانے نہ آقا قیامت تک اپنی چاہت اور محبت کرنے والوں کو جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی آپ پوچھیں گے کب ذکر آیا آقا کی زبان پر اور کیسے آیا آپ کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ کوئی کمزور کتاب کی حدیث دے دوں گا نہیں وہ بھی حدیث صحیح اور صحیح مسلم سے دے رہا امام مسلم نے سند صحیح سے روایت کیا کتاب الجنہ وصفت نعیم امام احمد بن حمل نے مسند میں روایت کیا اور دیگر کسیر کتب حدیث میں آسانید صحیح کے ساتھ حدیث صحیح آئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے صحابہ اکرام کی مجلس ہے سامنے صحابہ بیٹھے اور آقا ان کی مجلس میں تذکرہ ہمارا فرما رہے کتنے خوش نصیب ہیں بولیے یہ نہ سمجھیں کہ جو حضور کی چشمان مقدس کے سامنے رہتے بس انہی کو یاد کرتے نہیں حضور اپنے ہر عاشق کا ذکر کرتے جانتے ذکر کرے یا نہ کرے جانتے بہت جانتے تھے فاروق آزم بیٹھے ہیں سیدھن علی شیر خدا بیٹھے ہیں کتاب و فضائل صحابہ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھئے صحیح مسلم ایک شخص ہے جنہوں نے سال ہا سال آقا علیہ السلام کی حیات زاہری کے پائے مگر والدہ بڑی بیمار تھی بڑی بار دل کیا کہ جا کے مدینہ میں حضور کا دیدار کر لوں اور ایک بار تک کہ صحابی بن جائے ایمان لا چکے ایمان لا چکے وہ شخص ایمان لا چکا ہے مومن ہے عارضی ہوتی ہے کہ ایک نگاہ سے جا کے رخ یار تک لو اور میرا شمار صحابہ میں ہو جائے مگر ماں اتنی بیمار ہے اجازت نہیں دیتی خدمت چھوڑ کے جانے کی تو ماں کی خدمت نے عمر پر انہیں صحابی برنے سے روکے رکھا اور رہتا ہے وہ شخص بہت دور یمن کے گاؤں قرن میں اور دیکھنے نتاجدار کائنات یمن گئے بیو تو وہ ہر جگہ گئے ہیں اور ہر شہن کی نگاہ کے سانے ہیں مگر ظاہرا نہیں گئے اور نہ اویس قرن مدینہ آئے ہیں ظاہری ملاقات نہیں ہوئی اب ظاہری ملاقات اور ظاہری خبر اخبار کے بغیر صحابہ کی مجلس میں فرما رہے ہیں میرے صحابیوں اے عمر اے علی تمہیں ایک بات میں بتا لوں یمن میں ایک گاؤں ہے قرن وہاں میرا ایک عاشق رہتا ہے مجھ سے محبت کرنے والا رہتا ہے اس کا جی بڑا کرتا ہے مجھے آ کے مل جائے مگر ماں کی خدمت اسے آنے نہیں دیتی اس کی یہ یہ پہچان ہے تمہارا جب دور آئے اور ہو سکے تو وہ نہیں آسکا تم اس سے ملنے ضرور جانا اس میرے آسک کا دیدار کرنے جانا کن سے فرما رہے ہیں صحابہ اے قرآن خلفاء راشدین کو جو افضل اس صحابہ ہیں سب صحابہ سے افضل ہیں ان سے فرما رہے ہیں اور زیارت کس کی کرنے جانا اس کی جو صحابی بھی نہیں تابعی ہے کس کا درجہ اونچا ہے بولیے تابعی کا یا صحابی کا بولیے نا تابعی کا یا صحابی کا صحابی کا درجہ اونچا ہے پھر کل صحابہ میں کن کا درجہ اونچا ہے پندرہ سو اصحاب رزوان کا بیعت رزوان والوں کا جو حدیبیہ میں آئے ان میں پھر کن کا درجہ اوچا ہے پھر تین سو تیرہ بدری صحابہ کا ان میں سب سے اوچے کون ہیں پھر چالیس سب سے پہلے ایمان لانے والے ان میں سب سے اوچے درجہ کے کون ہیں پھر دشرہ ممشرہ ان میں سب سے اوچے درجہ کے کون ہے خلافہ راشدین عمر اور علی ان خلافہ راشدین میں سے جو سب صحابہ کے افضل اب انہیں فرما رہے ہیں زیارت کرنے جانا ایک ایسے شخص کی جو صحابی بھی نہیں تابعی ہے اب میرے ایک سوال ہے میری گفتگو رشتہ محبت کے گرد گھوم رہی اویسے کرنی کے عمال کی خبر پہنچی تھی آقا علی اسلام اویسے کرنی کے زہد اور ورا کی پہنچی تھی تقوی اور طہارت کی خبر پہنچی تھی صدقات بر اور عمال بر کی خبر پہنچی تھی اس کے علم اور اشتحاد کی خبر پہنچی تھی ماں کی خدمت میں ہے اور لوگ دیوانہ کہتے ہیں دیوانہ کیوں کہتے ہیں محبت جب حد سے بڑھ جائے تو بندہ دیوانہ ہی لگتا ہے محبت جب حد سے بڑھتی ہے تو بندہ دیوانہ ہی لگتا ہے اور بتا دوں دیوانے لوگ جنہیں آپ مجذوب کہتے ہیں آج کی زبان میں یہ صحابہ میں بھی تھے میں ایک سو خطابات کی سریز ریکارڈ کروا رہا ہوں سو خطابات کی تصوف اور تعلیمات صوفیہ جو انشاءاللہ اپنے وقت پر کیو ٹی وی پر آئیں گی کیو ٹی وی پر آپ سنیں گے اس میں میں سب کچھ کوڈ کروں گا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ مجذوب کہاں سے نکل آئے دیوانے کہاں سے نکل آئے ارے دین میں صرف فرزانے نہیں ہوتے دین میں دیوانے بھی ہوتے میں آپ کو مدینہ کی گلیوں میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے حضور کے صحابہ میں دیوانے نکال کے دکھاؤں دا جو فرزانوں میں دیوانے رہتے تابعین میں دیوانے نکھاؤں گا مکہ میں بھی مدینہ میں بھی بسرہ میں بھی کفہ میں بھی تابعین میں یہ دیوانے تب سے چلے آ رہے ہے ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں غصہ زیادہ کرتے علم کی کمی فیپڑوں کے زور سے پورا کرنے کی کوشش کرتے کیا متعلہ اور علم کی کمی فیپڑوں کے زور سے پورا کرتے سینے کے زور سے فتوے کے زور سے غصے سے علم کی کمی پورا کرتے ہیں بابا غصے سے جلال سے مسئلہ نہیں ہوگے تحقیق اور متعلہ سے ہوگے پڑھا کریں ہزار ہاتھ کتب کے سمندر ہیں ہوتا تن ہوراتے لگائیں ہر چیز نکل کے آ جائے گی سب کچھ اسی دور سے تو آقا علیہ سلام خلقہ راشدین سے فرما رہے ہیں کہ اس کو ملنے جانا اور یہی بات ختم نہیں ہوئی بڑوں کو کہہ رہے ہیں چھوٹے سے ملنے جانا افضل سے کہہ رہے ہیں مفضول سے ملنے جانا آلہ کو فرما رہے ہیں اپنے سے ادنا کو ملنے جانا یا رسول اللہ جائیں گے پر جا کے کیا کریں اگلی بات حد ہو گئی آقا علی نے فرمایا عمر اور علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس سے ملو موقع مل جائے تو جا کے اس سے درخواست کرنا کہ میری امت کے لیے اور اپنے لیے شفاعت کی دعا کروانا بخشش کی دعا کروانا اس میرے عاشق عویت عائل کے افراد جتنے لوگوں کی بخشش فرمائے گا اب آقا علی صلی اللہ علی صحابہ کو ایک ولی کی طرف تابعی کی طرف بھیجا افضل کو مفضول کی طرف بھیجا اور بغرض استشفاء بھیجا توصل و شباعت کے لیے بھیجا پھر سیدنا فاروق آزم کا زمانہ آیا صحیح مسلم ہے تو یہ سب قصے محبت کے قصے ہیں یہ قصے ورنہ افضلیت تو صحابہ کو تھی حج کا موسم آ گیا امیر الممنین سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی نے حرم کعبہ میں کھڑے ہو گئے اور خطاب کیا آواز دی سب لوگ ہٹ جاؤ ملک کچھ بیان کر رہا ہوں یہ صحیح مسلم کا لفظ بیان کر رہا ہوں اور امام مسلم نے کئی طور سے حدیث بیان کی ہے یمن والے آجاؤ اہل یمن آگے آگے پوچھا اب یمن والوں تم میں جو اس گاؤں کرن کے لوگ آئے ہیں وہ آگے آجاؤ جو قبیلہ بن مراد کے آئے ہیں وہ آگے آجاؤ لوگ چھٹتے گئے اویس کرنی کے قبیلے کے آگے آگے جب قریب آگئے تو سیدنا فاروق آزم فرماتے ہیں تم میں کوئی اویس بھی ہے اٹھائیے حدیث پاک ایسے باتیں کر دینا بڑا آسان ہوتا ہے بابا پڑھا کریں آقا کے فرمودات کتب صحیح میں حدیث میں پڑھیں تصور وہاں سے اخذ کریں پھر امت تک پہنچائیں آقا نے فرمایا تم میں کوئی اویس بھی ہے تو قبیلے والے بولے ہاں اویس نامی یک بندہ ہمارے قبیلے میں تو ہے مگر امیر المومنین آپ کو اس سے کیا کام وہ تو دیوانہ سر وہ تو دیوانہ ہے فرمایا مجھے اسے دیوانے سے ملنا ہے وہ آگے لے آئے یہ ہے فرمایا آپ کا نام مویس ہے عرص کیا میرا نام مویس ہے آپ کی والدہ بیمار ہے بیمار تھی آقا نے ہاتھ کی ایک نشانی بتائی تھی وہ بھی ہے فرمایا وہ بھی ہے ساری نشانیاں پوری کر کے حرم کعبہ میں کھڑے سیدنا فاروق آزم ایام حج میں حرم کعبہ کے اندر خدا کے گھر میں کھڑے ہو کر خدا کے گھر میں کعبہ پاس ہے خدا کے گھر میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں جب پہچان ہوگی کہ یہی عویس قرنی ہے انہوں نے عرض کیا آپ جلیل القدر صحابی ہیں آپ کی شان اونچی ہے میں آپ سے حاجت مند ہوں دعا کروانے کا مجھے کیوں انہوں نے تب فرمایا نہیں میرے مصطفیٰ کا حکم تھا کہ جب عویس ملے تو اس سے دعا کروانا پھر آپ نے دعا کر دی پوچھا کوئی حاجت ہے فرمایا نہیں چلے گئے پھر بات یہاں ختم نہیں کی پھر حضرت علی کو لیا اور کہا کہ آقا نے فرمایا تھا ملنے جانا یہ تو عویس اتفاقا حرم کعبہ میں حج کے دوران مل گیا حکم مصطفیٰ تو ابھی باقی یہ فرمایا تھا ملنے جانا چلو علی یمن چلتے ہیں عویس کے گھ جا کر زیارت کر سیدنا عمر فاروق اور علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یمن اور کرن میں جا کے حضرت عویس کی زیارت کر کے آئے بڑے چھوٹے کی زیارت کر کے آئے اور جب اس گاؤں میں پہنچے تو پوچھا عویس ہے لوگوں نے کہا ہاں ادھر ہوگا بکریاں چراتا ہوا سہرہ میں ہوگا آپ مسافر لگتے ہیں امیر المومنین جب تعارف ہو گیا کیا کام اس سے وہ تو دیوانہ ہے لفظ ہیں لوگ جب ہستے ہیں تو وہ رونے لگ جاتا ہے جب لوگ روتے ہیں وہ ہستا ہے ہائے 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 اب میں میرا مضمون بدل جائے گا ایک الگ گلی میں چلا جاؤں گا پھر راستہ بھول جائیں گے میں اگر اس کی روتا کیوں ہے لوگ ہستے ہیں جب انہیں دنیا کی راحت ملتی ہے جب دنیا کا آرام ملتا ہے جب دنیا کا مال و دولت ملتا ہے دنیا کی عزت ملتی ہے تو لوگ تب ہستے ہیں تو جب دنیا پہ لوگ ہستے ہیں تو اویس روتا ہے ان نادانوں کو کاش خبر روتی کہ دنیا ہسنے کی شہ نہیں رونے کی شہ اور جب دنیا روتی ہے وہ ہستا ہے وہ روتی کی اس بات پر ہے جب مال لٹ جاتا ہے جب نفع نہیں رہتا جب نقصان ہو جاتا ہے دنیا ہاتھ آئے تو لوگ ہستے ہیں اور وہ ان کی نادانی کے ہسنے پہ روتا تھا اور جب دنیا ہاتھ سے چلی جائے تو نقصان پر لوگ روتے ہیں اور وہ ان کے رونے پر ہستا ہے بھئی تمہارے ہاتھ سے چلی گئی حساب و کتاب کے بوجھ سے بچ گئے یہ رونے کی کیا بات ہے نادانوں کی نادانی پہ ہستا ہے عارفوں کی بات جدا ہوتی کہنے لگے وہ تو ایسا دیوانہ ہے اس سے کیا کام انہیں کہا نہیں اسی دیوانے سے ملنا ہے گئے جا کے ملے حضرت عبیس کرنی سے ملاقات کی پھر دعا کروائی حرم کعبہ میں کروائی شفاعت اور پھر قرن یمن کے قبیلے میں جا کر کروائی یہ وہ محبت جس نے محبت کی ہے حضور اس کو نہیں بھولے اب آپ کہیں گے چلو بھئی وہ حضور کے تو قریب اسی زمانے میں تھا نہیں بھولے ہم تو پندرہ صدیان بیٹ گئی ارے صدیان ہمارے لیے ہیں آقا کے لیے تو نہیں آقا کے لیے کروڑوں صدیان بیٹ جائیں وہ مستقبل مستقبل ہے وہ ماضی اور مستقبل کی ساری حدوں کو ہتھیلی پرحال کی طرح دیکھتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے اپنے ان غلاموں کا بھی تذکرہ کیا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں فرمایا قال مبارک ہو آپ کو کہیں خیر مبارک پوچھا کہیے پھر ہر کلمہ گوکہ نہیں کیا وہی نکتہ جو میرا موضوع ہے کلمہ ہر کو ہی پڑھتا ہے نماز نے ہر کو ہی پڑھتا ہے عمل ہر کو ہی پڑھتا ہے مگر آکر اسلام نے جب تذکرہ کیا تو صرف ایک ہی بات کو چنکے تذکرہ کیا باقی باتیں اس کے ارد گرد گھومتی تذکرہ کیا قال من اشد امتی لی حب فرمایا قال من اشد امتی لی حب ناس یکونون بعد فرمایا میرے زمانے کے بعد میری امت میں لوگ آتے رہیں گے آقا کے ظاہری زمانے کے بعد فرمایا میری امت میں لوگ آئیں گے قیامت تک آتے رہیں گے بعد کے زمانوں میں اور وہ کیا ہوں گے مجھ سے شدید محبت کرنے والے آقا علیہ السلام نے اگر تذکرہ بھی کیا بعد کے زمانوں کی امت کا تو وہ بھی نسبت اونچہ بولیے نسبت تو آپ آج اسی محبت کی بات آ جائے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی اور کہتے جی یہ محبت کے تذکرے چھوڑیے یہ کسے کہانیاں ہیں یہ شاعری ہے یہ بڑی باتیں ہو چکی عمل کی بات کیجئے عمل کی بات ارے عمل کا منکر جو ہے وہ ناکس ایمان ہے مگر عمل تو تب موت ہوگا جب اس کی بنیاد صحیح ہے اور بنیاد ایمان محبت ہے اور حضور اپنی امت کا تذکرہ عمل سے نہیں پہلے اپنی شہید محبت سے فرما رہے جس نسبت سے مصطفی نے بعد کے زمانوں یاد میں ہوگا اور جو لا تقریر تبلیغ اور عمل کا جنڈوہ پیرتا رہے جو عاشق نہیں ہے مصطفیٰ کا وہ حضور کے تذکرے کا حصہ نہیں ہے وہ بھولا بسرا ہو گیا فرمایا بعد کے زمانوں میں آنے والے لوگ ایسے ہوں گے جو مجھ سے ٹوٹ کر محبت کریں گے قرآن نے شدید محبت وہ لوگ جو مجھ سے شدید محبت کریں گے آقا اس کی ذرا تعریف بھی فرما دیں کہ وہ شدید محبت کی کوئی علامت بھی ہے کوئی دیفنیشن بھی ہے کوئی تعریف اور پیچان بھی ہے کہ شدید محبت کیسے کریں گے آقا اسلام نے فرمایا وہ اپنے عاشقوں آنی بے اہلہی ومالہی مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے وہ مجھ سے شدید محبت کرنے والے عمتی جن کا ذکر میں ابو پکر اور عثمان علی تمہیں مجلس میں آج مدینہ میں بیٹھ کے کر رہا ہوں آئیں گے بعد میں بات کے زمانوں میں مگر ان کا ذکر تمہیں سنا رہا ہوں وہ مجھ سے شدید محبت کرنے والوں کی علامت یہ ہوگی کہ ان کی خواہش یہ ہوگی کہ مولا ہمارا مار بھی لے لے اولاد بھی لے بیلی بچے بھی لے گرباد بھی لے بلے ہم لٹ جائے ایک بار مستخی کا دیدہ وہ میرے ایک دیدار کی خاطر میری ایک زیارت کی خاطر میرے روخِ انور کی ایک جنب کی خاطر اپنا مال دولت کا رواہ بیلی بچے گرباد تن مند سب کچھ لٹانے پر تیار ہوں گے کہ آقا ایک روخِ انور کا جنب ہو جاؤ اب یہاں یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ شدید محبت کی علامت یہ ہے کہ نمازیں کسر سے پڑھیں گے فرما سکتے تھے کہ نہیں روزیں کسر سے رکھیں گے تقریریں بہت کریں گے تبلیغیں بہت کریں گے قرآن کا درس بڑھا دیں گے مدرس بڑھے بنائیں گے کتابیں بہت لکھیں گے دین کی دعوت کا کام بڑھا کریں گے ارے آقر اسلام کو کون سی مجبوری تھی کسی چیز سے بھی حضور اس کو ڈیفائن کر دیتے اس شدید محبت کو ڈیفائن کرتے ہوئے کچھ بھی بیان کر دیتے ارے مستقی نے ساری چیزیں دین میں ضروری ہیں یہ تمام امور دین میں ضروری ہیں مگر جب ان سب چیزوں میں سے ایک چیز کو چننے کا ذکر آیا کہ میری شدید محبت کا معنی چاہے تو ایک قلب کی کیسی چند کو چنا اور کہا کہ محبت کیا نام سن لو محبت محبت ہر کوئی کرے گا ہر کوئی کرے گا جی سب کو محبت ہے کون مسلمان محبت سے خالی آپ جس سے پوچھ کہ کوئی مسلمان ہو سکتا ہے محبت کے بغیر نہیں بھائی یہ باتیں ہیں باتیں کرنا ہر ایک کو آتی کون امت ہی ہے جو حضور سے محبت نہیں کرتا اپنی جگہ بات مگر آقا کا دیا ہوا پیمانہ دیتے پیمانہ آقا نے قدم کی قیفیت کو بیان کیا کہ محبت میں ان کی دیوان کی تعالی یہ ہوگا وہ کہتے پھریں گے اور دعائیں کریں گے رات کی اندھیروں میں اور مسلم پر اور اٹھ اٹھ کر رو رو کر بہتے ہوئے آسموں کی زبان اپنی سسکیوں کی زبان اپنی ہچکیوں زبان ترکتے ہوئے دل کے ساتھ ان کی آئے یہ التجاب کریں گی مولا میرا سب کچھ لکھ جائے کچھ بھی نہ رہے ایک جلوہ حضور کا ہو جائے جس کے دل کی کیفیشت یہ ہے فرمایا میں ان کا تذکرہ سنا رہا ہوں وہ میرے محب امتی ہوں گے یہ مسلم کی حدیث میں نے حدیث صحیح بتائی پیمانہ وضع کر دیا آپ کے سامنے پیمانہ رکھ دیا آقا اسلام کا اسی طرح ایک روز صحابہ اکرام کی مجلس میں بیٹھے آقا اسلام نے فرمایا باری تعالیٰ فرمایا میری خواہش ہے مولا مجھے اپنے بھائی ملا دے میری اپنے بھائیوں سے اخوان سے ملاقات ہو احباب سے ملاقات ہو دو لفظ آئے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے اخوان احباب نہیں ہیں میرے آقا نے فرمایا تم میرے اصحاب ہو تم میرے اصحاب ہو تو آقا پھر آپ کے اخوان احباب تو لوں گے فرمایا جو بار کے زمانوں میں آئیں گے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پر مجھ پر قربان ہو جائیں گے تو بولیے آپ کا تذکرہ زبان یار پہ آیا یا نہیں آیا جی تذکرہ آیا یا نہیں آیا اور یہ آپ کو بتا دو جس کا دل رشتہ عشق محبت میں آقا کے وجود جس کا دل رشتہ محبت میں آقا کے جوڑوں سے بند جاتا ہے جوڑ جاتا ہے اس کو سیرہ کیا ملتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی روایت کرتی ہے حدیث پاک آپ فرماتی ہیں اور یہ بہت سی کتب حدیث میں مختلف دوروں کے ساتھ ہی حدیث آئی ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے جا رجل الى رسول اللہ سب اللہ فقال یا رسول اللہ ان اکا لا حب الی من نفس و ان اکا لا حب الی من اہلی اب ذرا بولیاں سنیں وہ صحابہ بولیاں کیا بولتے تھے وہ باتیں کیسی کرتے تھے آقا سے ذرا سنیں ارز کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں یہ ہے صحابہ کا مشرب حضور میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں اور پھر آقا میں اپنی بیوی بچوں سے اپنے اہل و ایال سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں اب اتنی بات کہہ کر بھی تسکین نہیں ہوئی پھر بولے واللہ و انی لعہ حب و انت حب و ایلی من والدی آقا بیرا جو چھوٹے پیارے پیارے بچے ہیں خدا کی قسم ان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں تو آقا نے فرمایا پھر صحابی ارز کرتے ہیں یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عرز کرتے ہیں یا رسول اللہ اینی لعکون فی البیت فاہد کو رکا آقا میں اپنے گھر میں بیشا ہوتا ہوں اور آپ کی یاد ستاتی تو صحابہ کی جماعت عاشقوں کی جماعت تھی یا نہیں آقا آپ کی یاد آجاتی ہے یاد ستاتی ہے فما اصبر حتی آتی فانزر علیک جب یاد آپ کی ترپانے لگ جاتی ہے تو صحابی کا قول ہے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے پھر میں صبر نہیں کر سکتا بھئی ایسی باتیں سن کر آقا علیہ سلام نے کبھی تو فرما دیا ہوتا یہ کیا باتیں کرتے ہو یہ شخصیت پرستی ہے یہ محبت اور صبر نہیں رہتا ترپ اڑتا ہوں چھوڑو میری سنت کی پیر بھی کرو میرے عمل کی اتباع کرو میری صیرت کو اپنا عمل کرو یہ باتیں کرو یہ محبت میں ترپ جانا یہ کیا جب ترپ اٹھتا ہوں اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ جاتا ہے تو گھر سے نکل کے حضور آپ کی گلیوں میں آجاتا ہوں آپ کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہوں کہ آپ نکلیں اور میں آپ کا چہرہ تک لو حتیٰ آتی یا کف انظر علی حتیٰ کہ آپ کی بارگاہ میں آکے کھڑا ہوتا ہوں اور صحابہ آتے صدیق اکبر آکے گلی میں کھڑے ہو جاتے دوسرے صحابی کھڑے ہو جاتے ہر ایک کو پتہ ہوتا اس دروازے پر یہ سب کیوں کھڑے ہائے ہائے ہر کوئی اس انتظار میں ہوتا کب دروازہ کھلتا ہے محبوب تو پھر مجھے سبر آجاتا ہے آقے نے فرمایا پھر اس نے کہا تو یا رسول اللہ پھر سوچ آگے چلی جاتی اور میں سوچتا ہوں کو آج تو جب بے سبر ہو جاتا ہوں آپ کی محبت میں اور آپ کی ملاقات تڑپاتی ہے تو دور کے آتا ہوں اور آپ کو تک لیتا پھر میں سوچتا ہوں جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا آپ کبھی بھی سال ہو جائے گا حضور آپ تو اپنے مقام و مرتبہ کے مطابق جنت کے اعلی درجات پر انبیاء اور رسول کی آخری منظر پر ہوں گے خدا جانے ہم کہاں ہوں آقا جنت میں جب آپ جنت میں ہم آپ کو دیکھنے کہاں جائیں گے کیسے جائیں گے یہ خیال جب آتا ہے تو آقا پھر میرا میرا جیب کابو میں نہیں رہتا کہ پھر کیا ہوگا اب حدیث کے لفظ ہیں فرمایا فَلَمْ يَرُدَّ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلَّهِ صلَّهِ شَيْعَ آقا علیہ السلام نے اس کی بات سن لی اور جواب نہیں دیا انتظار کرنے لگے مولا اس نے ایک سوال عاشق نے رکھ دیا ہے جواب تو دے بس آپ خموش بیٹھے باری تعالیٰ نے جبری امین کو بھیجا فرمایا جا کر یہ آیت اتار دیں اس عاشق کی محبت کی ترق کے جواب میں یہ آیت سورہ نیسا کی آیت نمبر انتر اتری فرما دے ومیت اللہ ورسول فاللائک معل لذین ان ام اللہ علیہم من النبی جین والسدیقین والشہداء والسالحین جو خدا کی بندگی اور رسول کی غلامی میں آ جائے گا قیامت اور جنت میں اسے انبیاء کے ساتھ جگہ دے دی جائے گی حضور سے جا کے مل لیا کرنا جب جی کرے حضور سے جا کے مل لیا کرنا یہ آیت کریمہ اتری سمجھے پھر آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک میں اسی نکتہ محبت کو سمجھایا قیامت تک کی امت کے لیے تیراچی والو آپ کے لیے پاکستان والو آپ کے لیے عالم اسلام والو حضور کے غلاموں عاشقوں آپ سب کے لیے حدیث جو کوٹ کر رہا ہوں پھر متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے صحابی آیا اس شخص نے آکھ ارس کی یار سنو قیامت کب آئے گی اب دیکھیں ایک بات قائدہ یہ باتیں تو صحابہ کرتے تھے آقا علیہ سائل تو اس دور کے لوگ ہی تھے مجلس میں آکھ سوال کرتے آقا علیہ جواب بھی ظاہراً انہی کو دیتے مگر وہ سوال و جواب قیامت تک پوری امت کی رہنمائی اور رشت و ہدایت کیلئے ہوتے اسی طرح سامان ہدایت بنتا کا ہے قرآن اور حدیث کا اس نے پوچھا یار سوال قیامت کب آئے گی آقا علیہ نے اس سے پوچھا مَا زَا عَدَتْ لَهَ لَفی روایت مَا عَدَتْ لَهَ قیامت کے پوچھنے والے کہ قیامت کب آئے گی یہ چھوڑ کب آئے گی یہ تمہارا سبجیکٹ نہیں بتا تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے میں نے ارز کیا فقط نکتہ محبت ہے جس کے اردگر سارا سبجیکٹ گھومتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے اس سائل نے صحابی نے ارز کیا یا رسول اللہ اب حدیث متفق علیہ ہے کوئی جرہ نہیں کر سکتا سعی بخاری کی کتاب المناقب میں ہے باب مناقب عمر ابل خطاب اور کتاب العدب میں بھی ہے سعی مسلم کی کتاب البر وصیلہ میں ہے مگر کافی ہے جب متفق علیہ حدیث ہو گئی آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تیاری کی ہے قیامت کی اب صحابی کا جواب سنیے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ مَا عَدَتُ لَهَا مِن کثیر عَمَلٍ وَلَا صَلَاتٍ وَلَا سِعَامٍ یا رسول اللہ صلی اللہ قیامت کے لئے بہت زیادہ عمل کی تیاری تو میرے پلے نہیں لفظ سن لیجئے مَا عَدَتُ لَهَا مِن کثیر عمل قیامت کی تیاری کے زیمن میں عمال کا تو بڑا زیادہ دھیر میرے پاس نہیں وَلَا صَلَاتٍ نمازوں کا بھی بہت دھیر میں جمع نہیں کر سکا وَلَا سِعَامٍ روزے بھی بہت سارے میرے پاس جمع نہیں ہیں عمال کا بہت زیادہ خزانہ تو میرے پاس آقا نہیں مگر اِلَّا اِنِّي يُحِبُ اللَّه وَرَسُولَه مگر آپ سے محبت کرتا ہو یا رسول اللہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہو اب اللہ اس کے رسول سے محبت ہر جگہ دو نام آتے یہ راز بھی کھول دوں اب کہہ رہا ہے کہ نمازیں بھی زیادہ نہیں روزے اللہ سے محبت کا مانا کیا ہوا یاد رکھ لیے اللہ کا بھی طریقہ ہے پورے قرآن میں کہ جہاں حضور کی بات ہوتی وہ اپنا نام حضور کی عزت اور تقریب اور عظمت کو بلند کرنے کے لیے اپنا نام ساتھ جوڑ دیتا پورے قرآن کا طریقہ بات حضور تاکہ اللہ کا نام جڑ جائے تو رسول کا مرتبہ بلند کر جاتا ہے لوگوں نے آقا کے روزے سے پہلے روزہ رکھ دیا سورہ حجرات پہلی آئے رمضان میں آقا کا روزہ رکھ لیا اور بعض روایات میں ہے کہ قربانی سے پہلے آقا کی قربانی دینے سے پہلے قربانی دے دی معاملہ صرف یہ تھا کہ ابھی حضور نے قربانی نہیں دی تھی جانور کی تو کچھ لوگوں نے پہلے کر دی یا اپنے جانور زبا کر دی یا روزہ نہیں رکھا کچھ لوگوں نے پہلے رکھ لیا اب مفہوم صرف یہ تھا کہ ان کی قربانیاں یا ان کے روزے یا تفاصیل میں معاملہ حضور کی ذات یک دس کے ساتھ ہے اللہ کے ساتھ متعلق نہیں ہے نہ اللہ قربانی دیتا ہے نہ اللہ روزے رکھتا ہے نہ اللہ تعالی کے کلام سے صحابہ نے پہلے کلام کیا اب بتانا یہ چاہتا ہے اللہ تعالی کہ میرے محبوب کے بولنے سے پہلے محبوب پر پہل نہ کیا کرو بھلے وہ میری عبادت ہی چونہ ہو مگر جو میری محبوب سے پہلے کرے گا میری عبادت بھی ہے تو رد کر دوں گا بیعدبی ہے کہنا یہ چاہتا ہے مگر فرماتا کیا ہے اللہ تقدمو بین ید اللہ و رسول اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو بھئی اللہ سے آگے بڑھنا کہے کا نہ کوئی اللہ سے آگے بڑھا تھا نہ کوئی بڑھ سکتا ہے نہ کوئی واقعہ ہوا واقعات تو تین ہوئے یا تینوں میں سے کوئی ایک ہوا اور ہوا آقا علیہ السلام سے پہلے کرنے کا لیکن اللہ نے حضور تعادم عدب مصطفی عدب خدا ہے تو اللہ رب اپنا نام ساتھ جو رتے ہیں تاکہ کوئی حضور کے ساتھ نسبت کو ماز اللہ کم تر نہ سمجھے تو اسی طرح یہ اللہ 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 کے رسول سے محبت کرتا ہوں بھئی اگر مطلوب ہوتا فقط اللہ سے محبت کرنا تو ساری ساری رات نمازیں پڑتا ہر وقت روزے رکھتا کرسل سے عمل کرتا اللہ کی محبت کی علامتیں تو یہ تھی وہ تو خود فرما رہے ہیں سہابی کہ وہ کام ہیں تو پھر اللہ کی محبت کہے گی محبت بتا رہا ہے یا رسول اللہ عمل تو یقینا کم ہے مگر حضور سے محبت آقا آپ کے لئے رات دن تڑپتا رہتا آپ کے دیدار کے لئے تڑپتا رہتا آپ سے محبت ہے اور جب حضور سے محبت کا ذکر ہو تو اسے صرف حضور کی محبت نہیں کہتے حضور کی محبت ہی محبت خدا ہے جوڑ کر کہتے ہیں تاکہ لوگ فرق کرنے لگ جائیں گے ایک زمانہ آئے جب لوگ اللہ رسول کی قربت میں فرق کرنے لگ جائیں گے ایک وقت آئے جب لوگ اللہ رسول کی بیعت میں اللہ رسول کی رجان میں اس لئے اللہ نے پورے قرآن میں جہا صبر کیا مصطفیح کا اپنا نام ساتھ لگا دیا تاکہ فرق کرنے کا فتنہ جڑ سے کار دیا جائے اب فرق ہے اور بے شک ہے تو صرف یہ کہ وہ خالق ہے اور حضور مخلوق ہیں وہ خدا ہے حضور مصطفیٰ ہے وہ مرسل ہے حضور رسول ہے وہ معبود ہے حضور عبد ہے وہ الہ ہے حضور اس کے برگزیدہ بندے ہیں وہ بیٹنے والا اور بنانے والا ہے حضور آنے والے اور بن سبر کے آنے والے ہیں یہ فرق ضرور ہے مگر رہ گئی محبت رہ گئی عدد رہ گئی عطاق رہ گئی قربت رہ گئی عطا رہ گئی رضا رہ گئی حسبت رہ گئی حکم کسی حکم خدا مصطفیٰ میں فرق نہیں سوائے حکم عبادت کے حکم علوہیت و عبدیت کے اب امت اس سے بڑھ کے فرق ڈالنا چاہے گی تو اس نے وہ عقیدہ اور وہ فکر اسلام سے اور مکہ اور مدینہ سے اور قرآن و حدیث سے نہیں لیا وہ یقیناً کسی اور جگہ سے آیا ہے اب بھلے اس کو قرآن کی آیتوں کی غلق درس میں کوئی بیان کرتا پھرے حدیثوں کے ذریعے بیان کرتا پھرے عقلی دلائے سے بیان کرتا پھرے جو عنوان چاہے رکھ لے مگر وہ فکر مصطفیٰ اور خدا کا عطا کردہ قرآن اور حدیث کا فکر نہیں اس لیے صحابی نے کہا صحابی کی زبان نہیں ہے آپ زخیرہ حدیث اٹھا لیجئے ایک لاکھ حدیث کو نکال لیں کتنی کہہ رہا ہوں دو لاکھ نکال لیں پانچ لاکھ حدیث کو نکال لیں آپ کو معلوم ہے میں نے جامعہ السنہ مرتب کی یہ حدیث پاک کی تیس ہزار حدیث کا مجموعہ تیس ہزار حدیث کا مجموعہ اور تیس ہزار کا حدیث کا مجموعہ نخبہ نچوڑ نکالنے کے لیے تین سے پانچ لاکھ تک حدیث کے سمندر سے گزرنا پڑا ہے تین سے چار لاکھ حدیث میں سے ورگردانی کرنے پڑی ان میں سے چن کے تیس ہزار حدیث نکال لیں پانچ لاکھ اگر کسی کا نصیب ہو اٹھا لیں کتابیں چھپیونی بھی ہیں انٹرنیٹ پر بھی چودہ چودہ سو کتابیں ایبیلیبل میں پتے کی بات بتا رہا ہوں ایک حدیث مجھے کوئی شخص دکھا دے کل زخیرہ حدیث میں کیا کل زخیرہ حدیث میں ایک حدیث دکھا دے تاکہ میں اپنی رائے بدل لوں اپنی کئی بات واپس لے لوں اپنی اصلاح کر لوں میں اصلاح کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہوتا ہوں میں زدی طبیعت کا آدمی نہیں میں صوفیاء فقراء کو ماننے والا آدمی ہوں دریشوں کو ماننے والا ہوں کوئی لمحہ کوئی میری غلطی کی نشان دے ہی کر دے میں چوم کر لے لیتا ہوں لاکھوں حدیث کے ذخیرے سے کوئی مجھے ایک حدیث دکھا دے کہ آکر علیہ السلام نے کبھی کوئی بات صحابہ کرام سے پوچھی ہو اس بات کا جواب دو اور آپ کو اگر کوئی پوچھیں بتاؤ کیا جواب ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کیا کہتے ہیں بولی یہ کیا کہتے ہیں حاجی صاحب یہی کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے پاکستانی اور ہندوستانی عقیدہ ہے میں معذرت کے ساتھ یہ پاکستانی عقیدہ ہے آپ کا ہندوستان میں گھڑا ہوا عقیدہ ہے یہاں کا اس زمین کا گھڑا ہوا عقیدہ ہے یہ صحابہ کرام کا مکہ اور مدینہ سے جاری ہونے والا عقیدہ نہیں ہے یہ وہ عقیدہ نہیں جو صحابہ کی مجلس میں ہوتا تھا اس لئے میں نے کہا لاکھوں حدیثوں کے ذخیرے میں مجھے ایک دکھا دیں کہ آقا علیہ السلام سے آپ سے پوچھیں تو کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے ایسے کہتے ہیں اب سینکڑوں مرتبہ سینکڑوں مرتبہ آقا علیہ السلام کو مختلف مواقع آئے آپ نے کوئی بات صحابہ سے پوچھی بتاؤ بھئی کیا کہتے ہو صحابہ کرام نے کبھی نہیں کہا زندگی میں کہ اللہ بہتر جانتا ہے صحابہ کرام ہمیشہ کہتے اللہ اعلم ورسولہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے یہ کراچی کے مفتی آزم ہیں علامہ مفتی محمد رفیق الاسنی بولیے کوئی ایک حدیث آپ کی نگاہ میں ہے جس میں صحابہ نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے اور حضور کا نام چھوڑ دیا ہو جی آپ اونچا کھڑے ہو کے کہی ہیں نا کھڑے ہو کر کہی ہیں ہاں کہی ہے یا نا کھڑی بات بیٹھ میں نے اوپن بات کر دی صحابہ کبھی رسول کا نام خدا سے جدا نہ کرتے جب پوچھتے ارز کرتے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے مینہ کا میدان ہے اٹھائیے صحیح بخاری صحیح مسلم بخاری اور مسلم متفقہ نے حدیث کتاب العید خطبہ مینہ بخاری اور مسلم کا خطبہ مینہ جب عرفات سے آئے آقا مینہ میں قربانی کے دن تو مینہ میں خطبہ انشاءت فرمائے سوالات صحابہ کا اجتماع ہے سوالات ایک نمونہ دے رہا ہوں سے اور اس نمونے سے صحابہ کرام کی پوری زندگی اور سارا زخیرہ حدیث بڑا پڑا ہے آقا علیہ السلام نے پوچھا سوالات صحابہ کرام کے اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے متفق علیہ حدیث پوچھا ایو یومن حاضر سادہ بات ہے مینہ میں کھڑے ہیں صحابہ کرام کھڑے کہاں ہیں مینہ میں قربانی دے کر آئے ہیں اور قربانی کا خطبہ آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں قربانی دینے والے ہیں قربانی کا خطبہ ارشاد فرما رہا ہے سادہ بات ہے بھئی دس زل حج ہے پوچھا ایو یومن حاضر آقا یوم عید ہے قربانی کا دن ہے دس زل ہی چاہے کسی کو مغالطہ ہو سکتا ہے بولیے کوئی مغالطہ ہے بھئی کھڑے بھی مینہ میں قربانی کا دن ہے کل حج کر کے عرفات سے آئے ہیں آقا پوچھ رہے ہیں سوالاک صحابہ سے آج کون سا دن ہے تو معلوم ہے صحابہ کیا جواب دیتے ہیں واللہ آلم ورسولہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے اب یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ معلوم تو تھا یہ کیوں نہ بتا ہے ابھی میں پہلا نکتہ کلیر کر لوں کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ایو شہر انحاضا یہ کون سا مہینہ ہے اب آپ بھی اگر حج کر گئے ہوئے ہوتے اور وہ زمانہ آپ کو نصیب ہوتا اور کوئی آپ سے پوچھتا کس زمانے میں آئے ہوئے تو حج کر لیں اب اس میں بھی کوئی مغالطہ ہے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ ذل ہجہ ہے حج کا مہینہ ہے حج کر رہے ہیں آقا علیہ السلام نے پوچھا کون سا مہینہ ہے قربان جاؤں وہ پیکرانِ عشق اور پیکرانِ عدب تھا وہ نہ عشق رہا نہ وہ عدب رہا نہ وہ عشق کی رہی گرمیاں نہ وہ حسن کی رہی شوخیاں نہ وہ عشق کی رہی گرمیاں نہ وہ حسن کی رہی شوخیاں نہ وہ غزنبی میں ترپ رہی نہ وہ خم ہے ظرفِ آیاز میں وہ زمانے بدل گئے عقیدے بدل گئے تصورات بدل گئے ہم اندھیروں کے دور میں آگئے ہیں اب کوئی صحابی نہیں بولتا یا رسول اللہ حج کا مہینہ ہے پھر عرض کرتے ہیں اللہ رسول وعلم اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جاندہ ہے آقا علیہ السلام نے پھر شہر مکہ در بشارہ کیا اور پوچھا ایو بلدن حاضر یہ شہر جو سامنے ہے کون سا شہر ہے اب کس کو معلوم نہیں یہ مکہ شہر ہے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جاندہ ایک نکتہ تو یہ سمجھانا تھا کہ صحابہ جب بولتے اللہ رسول کی بات ہی کٹھی کرتے یہ عقیدہ پاکستان میں اور آج کی صدی میں بیدا ہو گیا کہ جب کوئی نام بلند کرتا ہے تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کے چھک کر جاتا ہے ساتھ اللہ کی محبوب کا نام نہیں لیتا حضور کا نعرہ بلند نہیں کرتا ارے کبھی صحابہ نے بھی ایسا کیا صحابہ تو عام بات میں بھی جواب دیتے تو اللہ رسول کو اکٹھا ذکر کرتے قرآن سیکھوں جگہ پر ذکر کرتا ہے تو اللہ رسول کو اکٹھا ذکر کرتا ہے بلکہ یہاں تک کہ قرآن مجید میں اطاعت کی بات اللہ رب العزت نے کی بیالیس آیتیں ایسی ہیں کتنی بیالیس آیتیں ایسی ہیں جہاں لفظ اطاعت کے ساتھ لفظ اطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا بائیس ایسے ہیں بیالیس ٹوٹل ہیں کیا ٹوٹل جہاں حکم اطاعت دیا لفظ اطاعت کے ساتھ سرات تو بائیس جگہ پر فرمایا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو جوڑا دونوں ناموں کو اور بیس جگہ قرآن میں ایسی ہیں جہاں ایک اطاعت کا ذکر کیا کیا بیس بائیس جگہ پر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو کہا اور بیس جگہ پر اطاعت کا حکم دیا فرمایا صرف میرے رسول کی اطاعت کرو صرف میرے رسول کی اطاعت کرو اگر تنہا بات کرنی پڑی تو صرف اپنے محبوب مصطفیٰ کی کی ایمفیسائز حضور پر کیا ایمفیسائز حضور پر کیا کونسنٹریٹ حضور پر کیا ہائی لائٹ حضور کی ذات کو کیا تاکہ حضور کے جوڑوں سے باندھا جائے حضور سے منسلک کیا جائے کہ اگر میرے مصطفیٰ کے ہو گئے تو خود بخود میرے ہو گئے بائیس جگہ پر اپنی اور اپنے حبیب کی اطاعت کا اکٹھا ذکر کیا بیس جگہوں پر صرف اطاعت رسول کا ذکر کیا اور ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے الہم سے بننا تک جہاں خدا نے فقط اپنی اطاعت کی بات کیو رسول کے بغیر ارے کسی ایک جگہ پر تو جہاں بیس جگہ پر رسول کی اطاعت کی بات تنہا کر دی تھی کسی ایک جگہ اپنی اطاعت کی بات بھی تنہا کر دیتا اپنی اطاعت کی تنہا بات ایک جگہ بھی نہیں کرتا رسول کی تنہا اطاعت بیس جگہ فرماتا ہے اور اپنی اور حبیب کی جور کا اطاعت بائیس جگہ فرماتا ہے کیا مقصد وہ پیغام یہ دینا چاہتا ہے لوگو جب ذکر کرو میرے اور میرے محبوب کا اکٹھا کرو اکٹھا کرو اور اگر بر سبیل تذکرہ اگر تنہا ذکر کرنا پڑے اطاعت اور غلامی اور محبت کا تو پھر تنہا میرا نہ کرو پھر میرے محبوب کا کرو کہ اگر محبوب کی بات ہو گئی تو میری بات خود بخود ہو گئی تاکہ لوگوں کو اللہ کی بات کر کے رسول کی بات سے گریز کا راستہ نہ ملے کیونکہ اللہ بڑا ہے رسول کا درجہ اللہ سے کم ہے چھوٹا ہے میری بات سمجھ رہے ہیں نا بڑے کی بات اگر کوئی کر لے تنہا تو چھوٹے بعض اوقات سرف نظر ہو جاتے میں راز بتاتا ہوں بڑے کی بات ہو جائے تو چھوٹا سرف نظر ہو جاتا ہے اگر صرف اپنی بات کر دیتا میری اطاعت کرو تو لوگ اللہ کی اطاعت کا راستہ نکال لیتے رسول کو نگلیکٹ کر دیتے اگنور کر دیتے چونکہ بڑا آگیا تو پھر رسول کو نگلیکٹ کر دیتے اس نے گوارہ نہیں کیا اس نے کہا اگر ایک اطاعت کا ذکر کرنا ہو تو پھر میرا نام نہ لو مصطفیٰ کی اطاعت کرو اس لیے کہ جب رسول کی بات آگئی تو میں خود بخود آگیا یہ ہے قرآن ایک میتھوڈولوجی یہ قرآن کا طریقہ ہے سوہو انہوں نے ارز کیا کہ اللہ رسول کی محبت میرے پر لے ہے عمال کی کسرت تو نہیں اس پر معلوم ہے آقا علیہ السلام نے کیا جواب دیا اب ایک جواب تو یہ بھی بن سکتا ہے نا بھئی کیسی محبت کی بات کرتے ہو یہ آج کے مفکرین کا جواب ہے آج کے ہم جو مبلغین بیٹھے ہیں ہم جو آج قرآن اور حدیث کے درس دینے والے آج جو قرآن حدیث کا آواز کرنے والے آج دین اور شریعت کی تاریم دینے والوں کا جو فکر ہے تو اگر کوئی ہمارے کیسا مبلغ بیٹھا ہوتا معذ اللہ تو وہ کہتا کونسی محبت عمل تو ہے نہیں زیادہ پلے نمازیں تو زیادہ ہیں نہیں روزیں تو ہے نہیں عمال کی کمی ہے محبت کیا یہ جواب بھی ہو سکتا تھا مگر آقا علیہ السلام نے یہ جواب نہیں دیا اس کی بجائے اس کے جواب کو قبول کیا اور قبول کر کے کہ عمال کی کسرت میرے دامن میں نہیں مگر حضور آپ کی محبت ہے اس پر مصطفیٰ کا جواب سن لیجئے فرمایا انت ماء من احبابتا مباق ہو جس سے تمہیں محبت ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا جس سے محبت ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا اور آخری جملہ متفقل حدیث کا اس کے بعد حضرت انہ سے بن مالک اپنی بات کرتے ہیں فرماتے ہیں خدا کی قسم فما فرحنا بشیئن فراحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت ماء من احبابتا کہتے ہیں خدا کی قسم قبول اسلام کرنے کے بعد اس دن تک پوری زندگی کسی بات پر تمام صحابہ کو اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس دن ہوئی جس دن آقا نے سنایا جس سے محبت ہے اسی کے ساتھ ہوگی سو آج ہمیں خوشخبری مل گئی حضور سے محبت کرنے والا قیابت میں کبھی حضور سے جدا نہیں ہوگا تو میرا موضوع طویل تھا اور میں نے تو چیوٹیوں چڑیوں جانوروں کتوں اور بلیوں تک بھی محبت کا مضمون لے کے جانا تھا مضمون طویل تھا یہ تو اگر پندرہ شیکوں میں سے دو چیزوں کا خلاصہ سا بیان ہوا اس پر اختیام کرتا ہوں مگر لبے لباب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق اور اللہ رب و عزت کے ساتھ تعلق ایمان اور عقیدہ کا تعلق وہ رکھو جس کی بنیاد محبت پڑھو محبت کبھی مار نہیں کھانے دیتی اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ہمیں یہ نسبت اور خیرات نصیب ہو اور دنیا آخرت میں آقا علیہ السلام کی سچی غلامی محبت اور اتباع کی دولت عطا ہو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْغَلَاءِ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع عبض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع عبض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام